انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے آپ لوگ بس محنت کے ساتھ حمد کے ساتھ بڑی طاقت اور استطاعت کے ساتھ تیاری کریں دس بارہ چودہ گھٹے پڑے خود کو پڑھائی کے اندر اتنا گھول دیں پھر خود خود کو اتنا لوہی کی طرح جس طرح لوہ میلٹ ہو کے پگل کے بڑا ایک سخت چیز بن جاتا ہے آپ بھی ایسے ہی خود کو موڈ کریں اپنے آپ کو توڑیں اور پڑھائی کریں جتنا ہو سکتا ہے لیتھار جی کو ختم کریں اور ایک پرپر ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک تیاری کریں اور جو ایک ریکوائیڈ سٹیمنہ ہوتا ہے اور ہر سبجیکٹ کو ٹارگٹ دیں اور ٹارگٹ دے کے پانچ دن سات دن چھ دن اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس کی تیاری کریں نوٹس بنائیں ساتھ ساتھ اور آپ اچھے سے تیاری کر کے پیپر دے سکتے ہیں اور پاکستان افیرز اسی طرح سے دس ایک سبجیکٹ میں پڑھنے ہوتے ہیں ہم نے جو آج ڈیمو کلاس تو نہیں ہے ڈیمو ہماری ہو چکی ہے شیئر کر دی جائے گی آپ کے ساتھ ایڈمن شیئر کر دیں گے اور جو نیو لوگ ہیں ان کو ان کے لیے دس سبجیکٹ کا روڈ میپ کیا ہوتا ہے پڑھانے کا وہ اس میں میں نے ایکسپلین کی ہوتا ہے لیکن آج کرنٹ افیرز کی پہلی کلاس ہے اس میں میں ایکانومی سے سٹارٹ کروں گا کرنٹ افیرز میں بہت سارے ٹاپکس شامل ہوتے ہیں جس میں آپ کی دنیا کے اندر اس وقت جو انٹرنیشنل افیرز چل رہے ہیں جتنی وارز ڈسپیوٹ چل رہے ہیں جیسے امریکہ اور چائنہ کی چائنہ اور انڈیا کی انڈیا پاکستان کی اور اس کے علاوہ پیلسٹین ایشو چل رہا ہے اس کے علاوہ یوکرین والا معاملہ چل رہا ہے بہت سارے اور ایشوز ہیں جو افریقہ کے اندر بھی چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی ہے بہت سارے سوشل ایشوز ہیں پاکستان کے ریلیشنز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اس میں فیمس بکس ہیں فیمس پرسنیلٹیز آجاتی ہیں اس کے علاوہ ریجنل اور انٹرنیشنل ارگنیزیشنز آجاتی ہیں سپورٹس آجاتی ہیں انٹرنیشنل ایکارڈز اگریمنٹس آجاتے ہیں اور کافی کچھ آجاتا ہے آپ کے آپ کے جو جو آپ کا اور انٹرنیشنل ایکارڈ اگریمنٹس جو آج کل جتنے بھی چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان سب کو بھی ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اور اس میں جو ہمارا کرنٹ افیرز ہے اس کے اندر اس کے علاوہ نوبیل پرائز ہو گیا ہائیبریڈ وارفیر یا فیف چنریشن وارفیر ہو گئی وہ سارا کچھ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے جو چیزیں بنی تھیں آئی تھیں وہ بھی اس کے علاوہ لانگس لارجسٹ ہو گئے آپ کے اور باقی تو ہماری چوکے جوگرافی کے اندر سارا کچھ کور ہو جائے گا جو بہت بہت سارا کچھ ایک پارٹ ہوتا ہے وہ جوگرافی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے لیکن کرنٹ افیرز میں ہمارا کافی کچھ بہت سارے اریاز ہوتے ہیں جو ہم نے کرنٹ افیرز کے اندر کور کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو پاکستان از اہول ہے اس کو اس کو جوگرافی کے اندر ہم پڑھیں گے ورلڈ از اہول کو بھی ہم جوگرافی کے اندر پڑھیں گے ہمارا کانسٹویشن بھی ہے اس کے اندر کرنٹ افیر کے اندر اور ایٹین تھا ہمینڈمنٹ بھی ہے بہت سارا آپ کی کانسٹویشنل ہسٹری ہے پاکستان کی پوری کی پوری میں اپسی کرنٹ افیرز کے اندر کرواؤں گا اس کے علاوہ آپ کا یعنی کہ سپورٹ سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں فیلم ہو گئی آپ کی آپ کے سپیس ہو گئی اس کے اندر جو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہے جو ہم جو کہ ہم نے اس کرنٹ افیرز کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی ارگنیزیشنز کو ملا کے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ایکانومی ڈیمو لیکچر اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے ایڈمن میرے شیئر کر دیں گے اور ونس اگین ویلکم تو اول اف یو ایک تو یہ آپ کا انٹرڈکشن جنرلی ہو گیا ہے مجھے بھی آپ لوگ بڑی دفعہ سنا ہوگا نام شام جانتے بھی ہوں گے دو دفعہ پی ایم ایس میں الحمدللہ جی کے میٹا پر رہا ہوں اور پی ایم ایس میں اللوکیٹ ہو کے اور اس کے بعد ابھی ہوئی ہے سرونگ دنیشن الحمدللہ اور پڑھاتے ہوئے بھی کچھ دو ڈائی سال پلس ہو گئے ہیں سکس سٹوریز آپ کے سامنے ہیں آج ہم ایکانومی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کریں تو ہمارا پاکستان کی جو ایکانومی ہے شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں سنس 1947 کے جی پاکستان کی ایکانومی کرنچ کا شکار ہے اور پاکستان کی ایکانومی اوپر نہیں آ پا رہی اس کی وجہ کیا ہے مین مجوہات تو آپ کو پتی ہے کہ ریل اسٹریٹ میں سارا پیسہ ہم نے انویسٹ کر دیا ہے انڈسٹری کو ہم نے اٹھائی نہیں ہے اس طرف نہ آئیٹی کی طرف گیا ہے نہ ہم نے ٹورزم اپنی پلان کی ہے نہ ہم نے اگری کلچر سیکٹر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں تو اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہم انویسٹ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا تو آج ہم پاکستان کی ایکانومی اس کو بیسکس کو پڑھیں گے کہ پاکستان کی ایکانومی ہے کیا پاکستان کی ایکانومی کے اندر اتنی زیادہ انپورٹنٹ ہیں ہم روز سنتے ہوں گے اور روز ہی آپ کو پتا ہوتا ہوئے گا کہ ایکانومک دیفینیشن ہیں کیا جب آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ کے بڑا آسانی ہوئے گی چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو یہ میں نے کچھ دیفنیشنس اکانومی ہے کیا اس کے کامپوننٹس کون سے ہیں کسی نو اکانومی بلو اکانومی وائٹ اکانومی گرین اکانومی کیا ہے اسی طرح ایک بلیک اکانومی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی کیا ہے بیس اکس میں ریل جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی کیا ہے سرکلہ ڈی کنزیومر پائس انڈیکس بولا جاتا ہے سی پی آئی کو اس کے علاوہ پرچیزنگ پارٹی یہ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم دکھیں گے اس کے علاوہ جو آئی میف کا پلان ہے اس ہم دکھیں گے ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے ہم اس کو دکھیں گے اس کے علاوہ جو ہمارا بجٹ بنتا ہوتا ہے بجٹ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ وہ کتنا ہے اس میں بجٹ میں ہمارے جو ایکسپنڈیچر اور ہمارے انکم وہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے آتی ہے اور کیسے کیسے سرچ ہم اس کو خرچ کرتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹیٹ اون انٹرپائزز ایس سوئیز پی ای ای ریلوے سٹیل مل یہ اتنا زیادہ لاؤسز میں کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کے اندر کارپیٹ گورننس کیوں انٹروڈیوز کروائی اور بہت سارے کیا ایشوز ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سی ای ڈی جس کو بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو وہ بھی میں بتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ لائی بور اور کائی بور یہ کیا تھی اب ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے اس کے سائٹ پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی اور ہماری ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو پوٹینچل ہے وہ کتنا زیادہ ہے اور ہم اس کو ٹیپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا انٹرہ سٹیٹ کے پر ہم بات کریں گے آج انٹرہ سٹیٹ سٹیٹ بینک نے اس کو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ پہ رکھا ہے اس کے علاوہ ڈاؤن سائزنگ کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا پرائیوٹائزیشن کیا چیز ہے اور آج کل کیوں گورنمنٹ پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے پرائیوٹائزیشن ہوگی سٹیٹ ونٹ پائزز بھی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگری کلچر اس کو ہم دیکھیں گے اس کے چار سیکٹرز ہیں مین کراپس لائف سٹاک فشریرز فورسٹری اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں پاکستان کی اگری کلچر میں ایشیوز کیا کیا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو واٹر سپلائیز ہیں بڑی انکیوٹیبل ہیں ان ایفیشنٹ ہیں سیپیج ہے سیلنٹی بہت زیادہ ہے میڈل مین کا رول بہت زیادہ ہے کنونچنل میتھڈز ہیں ہمارے پاس ایرگیشن کے فارمنگ کے اور اس کے علاوہ کوئی سیڈ کی ورائٹی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے زمینوں کے سوائیڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے بیڈ بیڈ پلانٹنگ نہیں ہوتی ہمارے پاس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ نہ ہونے کے برابر ہے لیزر لیولنگ سپنکل ڈریپ ڈریگیشن میتھڈ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو ٹیکنیکل وکیشنل ٹریننگ وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے جو اگری کلچر سٹاف ہے کراپ کی روٹیشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ اور جو اس کی جو اس کے علاوہ جو اگری کلچر اگرو بیس سرویسز ہیں پیسٹی سائیڈ دو نمبر بہت زیادہ ہیں کوڈ سٹوریجز کے مسئلے ہیں انفرسٹریکٹر ڈیویلپ نہیں ہے لوکل مارکٹ سے جو آپ کی جو زمین ہے لوگوں کی کسان کی فارمر سے لے کر جو منڈی تک ایکسس ہے اور بیچ والا جو معاملہ ہے اور جو میڈل مین کا رول ہے اس کے اندر کارپریٹ فارمنگ کا کنسپٹ وہ کیا ہے اگری کلچر کے اندر اور یہ سارا کچھ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور یہ سارا کچھ بڑا ہمارا سارے کا سارا اس کے اندر ڈسکس ہوئے گا اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں وہ ہے آپ کا یہ ایچ ڈی آئی یومن ڈیویلپنٹ انڈیکس یہ بھی آپ سے پیپر میں پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ایف ڈی آئی ہے فارن ڈی انویسمنٹ اس کے علاوہ فارن ایکچینج ریزر ایف ایکس یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے پیپر میں تو یہ تمام چیزیں آپ کو آج میں پڑھاؤں گا کہ اکانومی کیا ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا کیا کہا ہے آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو سٹارٹ کریں پھر جی سٹارٹ کریں ریڈی آپ لوگ چلیں تینکیو چلیں جی یہ ساری کی ساری ایکنومک ڈیفنیشنز ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایکانومی کی ڈیفنیشنز سے سٹارٹ کریں ایکانومی ہے کیا چیز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا نہ ہی میں آپ کو اس میں پی ای ڈی کرواؤں گا لیکن آپ کی میجر جو چیزیں ہوں ساری کی ساری کلیر جاؤں گی ایکانومی is all about your production and consumption activities production and consumption activities ہم بولتے ہیں ایکانومی کہ ہماری production کیا ہے اور اس کی consumption کیا ہے وہیں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اور خرچ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ کی ایکانومی کی basic definition ہے بڑی short سی بڑی crisp سی definition پاکستان کی ٹھیک ہے جی ایکانومی کی definition اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں وہ poverty کی definition ہے آئی ایم ایف کیا کہتا ہے اور world bank کیا کہتا ہے اور اگر آپ کے mind میں کوئی بھی economy کی definition mind میں آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوگی آپ کی economy اور اس کے بعد آتا ہے economy کے components کون کون سے ہیں components of economy یہ interview میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا question ہے کہ economy کے components کیا کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ economy کے جو components ہیں mainly ایک تو یا sometimes وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ mainly economy components ایک تو آپ کا agriculture ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جاتا ہے جی services sector اور جو تیسرا ہے وہ ہے آپ کا industry ان تینوں کو میں بعد میں explain کروں گا retail میں کہ ہمارے industrial decline کی reason کیا ہے اس میں electricity کا shortfall بھی ہے اس میں ease of doing business is of doing business جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور is of doing business وہ ہماری بڑی ضروری ہے اس کے بعد بھٹو کی جو nationalization کی policy تھی جہاں سے ہماری economy پیچھے کی طرف جانا start ہوئی تھی وہ بھی ہم دیکھیں گے agriculture کا sector agriculture sector کا share کتنا ہے agriculture sector میں چار major sectors ہیں جس میں livestock stock سب سے زیادہ share participate کرتا ہے ٹھیک ہے agriculture میں livestock almost eighty two percent share کرتا ہے جس میں آپ کی پوری poultry industry شامل ہے پوری meat industry شامل ہے پوری milk industry شامل ہے sweets کی shops شامل ہیں restaurants کی پوری chain شامل ہے حلال meat کی industry شامل ہے ٹھیک ہے جی اور اور یہ جو آپ کی قربانی پہ ہر سال اتنے زیادہ لاکھوں جانور بیچے جاتے ہیں وہ بھی سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے لائف سٹاک کے اندر دوسری نمبر پہ crops آتی ہے agriculture کے اندر crops میں آپ کا share میں بتا دوں گا آپ کو اس کے بعد اس کے بعد fishery ہے اور forestry ہے fisheries میں آپ کی جو fish farming ویرہ جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں forestry میں آپ کی جو ساری جنگلات ویرہ جاتے ہیں اور ان سے جو حاصل ہونے والا سارے کا سارا پیسہ ہے اور جو فائدے ہیں وہ سارے کی سارے آجاتے ہیں لکڑی وغیرہ اور services sector کیا ہے industrial industrial sector کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ سنتکاری جس کو بولتے ہیں اردو میں industry کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی factory آپ نے لگا لی اس factory کے اندر زہر سی بات ہے آپ نے licenses کے ساتھ permits کے ساتھ ہر چیز سال لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ ایچ آر بھرتی کرتے ہیں ایچ آر کے بعد جو بھی جس بھی industry ہے let's suppose آپ کی کوئی manufacturing industry ہے کوئی mining industry ہے کوئی textile کی ہے کسی دوسری چیز کی ہے پاکستان میں جو largest sector ہے وہ textile کا ہے اور textile یہ آپ کو recording مل جائے گی اگر آپ کے کچھ points رہتے بھی ہیں آج کی recording میں آپ کو دے دوں گا تو درہا تیز تیز لکھا کریں آپ کیونکہ یہ بہت بڑا economy کا topic ہے جس کو میں نے پورے دو گھنٹے لگا کے cover کرنا ہے اور آپ کے پوری economy clear کروانی ہے آپ کی اور اس کے بعد پھر ایک اور جو major اس میں جو چیز ہے what are the major economic challenges of پاکستان اور ان کے solutions وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ آپ کی industry ہو گئی اور industry کا جو شیئر ہے اس وقت وہ almost 19% ہے اگری کلچر کا شیئر almost 21% پہ چلا گیا ہوا ہے اس دفعہ cotton بھی بہت اچھی ہوئی ہے پاکستان کی جو ہر سال ہمیں دو بلین ڈالر کی cotton باہر سے import کرنی پڑتی تھی اور اپنی 16 ڈالر کی جو cotton ہم export کرتے تھے باہر textile سیکٹر کی مدد مدد سے اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ اس دفعہ help out کی ہے اس نے اور ہمارا جو ایک بہت بڑا balance of payment crisis کا issue رہتا رہا ہے اس کو اس دفعہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو اس نے سہولت پہنچائی ہے cotton کی production نے پاکستان کے اندر اس کے علاوہ industry sector agriculture کا 21% شیئر ہے اس میں سارے چیزوں چاروں چیزوں کو ملا کے چاروں sectors کو اور جو services sector ہے یہ سب سے زیادہ شیئر اپنا almost 60% جو شیئر ہے economy کے اندر وہاں کا services sector دیتا ہے services sector کون کون سا ہے let's suppose آپ کے آپ کے جتنی بھی start کریں transportation سے آپ کی transport service ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو اوبر کریم آپ ہائر کرتے ہیں وہ آپ کو services دیتے ہیں آپ بدلے میں اس کو payment کرتے ہیں یہ service اسی طرح سے آپ postal service ہے لوگ ٹی سی ایس کو دیکھ لیں ان کو دیکھ لیں آپ کے پی آئی اے کو دیکھ لیں جہاز چل رہے ہیں باہر جا رہے ہیں آپ لوگ لوگ آپ services کوئی ان کے فیکٹری شیکٹری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی cotton نہیں بھائی ہوئی کوئی کچھ نہیں بھائی ہوا آپ کو you school universities colleges lawyers یہ سارے آپ کو اپنی services provide کرتے ہیں ان services کے بدلے میں آپ ان کو pay کرتے ہیں تو services sector جو ہے وہ سب سے زیادہ جو آپ کا جو آپ کا جو sector ہے آپ کی economy کے اندر جو جو آپ کا share ہے اس کا وہ services sector کا ہے تو اس کو میں بعد میں explain کروں گا پہلال ہم جی ڈی پی کے اوپر چلتے ہیں یہ آپ نے بڑا ورڈ سنا ہوگا کہ جی ڈی پی جی ڈی پی جی ڈی پی یہ ہے کہ چیز آپ نے اس کو بڑی دفعہ سنا ہوگا بہت دفعہ پاکستان کی جی ڈی پی بڑی آہ انڈیا کے جی ڈی پی میں دیکھ رہا تھا وہ ایٹ پرسنٹ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ویب سائٹس آپ کو کھولنی ہوں آپ simply کام کرتے ہیں پاکستان economic survey کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائے کریں وہاں سے آپ کو جو بھی چیز دیکھنی ہو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے ہر طرح کے چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور اے ٹو زید آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی پاکستان economic survey سے آپ کے سارے indicator آپ کے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اے ٹو زید آپ کو تمام چیزیں آپ پیپر میں کوٹ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے پاکستان کی جی ڈی پی بھی سارا کچھ بھی تو یہ جی ڈی پی ہوتی کیا ہے جی ڈی پی کی دیفنیشن کیا ہے جی ڈی پی اس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس یہ اس کو بولتے ہیں آپ جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس کو جی ڈی پی بولتے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو جی ڈی پی کی دیفنیشن لکھو ہوں تو میں آپ کو لکھو ہوں گا کہ the monetary value of goods and services 이�امیسٹک پروڈکٹس کو دیمونیٹری ویلیو آف گوڈس اشیاء کو بولتے ہم ڈا سرویسٹ جو میں نے ابھی بتائی ہے سرویسز کو ڈا گوڈڈ ان سرویسز ڈا مانیٹی ویلیوے گوڈڈ سرویسز ڈا بیچار ڈا 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 within the boundaries of a country اس کو اب بولتے ہیں جی ڈی پی within the country's borders آپ کی جو جتنی بھی پورے سال کے اندر goods اور services کو ملا کے جو پیدا کی جاتی ہیں goods ہیں services ہیں ان سب کو ملا کے جو ان کی monetary value بنتی ہے ایک سال کے اندر countries کے border کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ countries کی اندر جو لوگ آپ کے رہ رہے ہیں اور جو state پیدا کر رہی ہے جو state business کر رہی ہے state بھی تو business کرتی ہے نا railway پہ یہ ساری کس کی ہیں railway سارا کو سارا state کا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ جو business community ہے خاص طور پہ وہ تو ان کو ملا کے اس میں بھی foreign والا element نہیں ہے جو پاکستان کا ڈیاز پورا باہر ہے جو remittances ہیں remittances are not the part of GDP جو باہر والے پاکستانی آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ بھی GDP کے اندر شامل نہیں ہوتا وہ GNP کا component ہوتا ہے وہ GDP کا component نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو interview میں پوچھ سکتے ہیں آپ ایسے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ gross domestic products کے جو monetary value یعنی کہ پیسہ goods کا اور services کا جو کہ ایک سال کے اندر کسی بھی ملک کی boundaries کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو GDP بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو GDP کے components ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ GDP کے components کیا کیا ہوتے ہیں components جو GDP کے چار components ہوتے ہیں پہلا ہے آپ کا consumption اس سے آپ کی GDP monitor کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ GDP measure کی جاتی ہے monitor کی جاتی ہے اس کو measure کرنے کا کیا طریقہ ہے GDP کو measure کرنے کا پہلی بات آپ کی پوری consumption دیکھی جاتی ہے اور ملک کی consumption کتنی ہے دوسری بات دیکھی جاتی ہے کہ government level کے اوپر spending کتنی ہے government کی government spending کتنی ہے government کتنا خرچ کرتی ہے لوگوں کے اوپر projects کے اوپر mega project schemes کے اوپر کوئی disaster آ گیا ہے اس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں ہیں salaries کی مد میں یہ وہ سارا total spending of a government جتنی بھی آپ کی government federal government provincial governments کو ملا کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو آپ کا capital یعنی کہ جو پیسہ capital بولتے ہیں پیسے کو capital جو آپ کا spending by business ٹھیک ہے جی businesses جو آپ کا کاروبار سے جو آپ کا پیسہ سارے کا سارا جو spend کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے کہ کاروباری لوگ کتنا پیسہ آپ کے اوپر جو مختلف کاروبار چل رہے ہیں ان سب کا پیسہ اس کی total network کتنی ہے اس کی capital spending کتنی ہے یہ بھی آپ کی GDP کے اندر آتا ہے total overall اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہیں آپ کی net exports کتنی ہیں کہ آپ کی net exports کتنی ہیں جو آپ کے باہر net net exports جو باہر کے ملکوں میں آپ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں اس کا total volume کتنا ہے ڈالرز کی مد میں وہ دیکھا جاتا ہے net exports کے اندر تو یہ چار چیزیں مل کے جی ڈی پی کا component آتی ہیں consumption government spending capital spending by business اور net exports چار چیزیں مل کے آپ کی GDP بناتی ہیں I hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر نہیں بھی clear ہوتا تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں class کے بعد اس کے بعد میں آپ کو real GDP کے اوپر لے کے جاؤں گا real GDP کیا ہوتی ہے اور nominal GDP کیا ہوتی ہے یہ بڑی simple ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا بعد میں GNP کے اوپر کے GNP کیا ہوتی ہے real GDP کیا ہے let's suppose ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت جو پاکستان کی GDP make it three twenty billion dollars ٹھیک ہے let's suppose کہ پاکستان کی جو اس وقت GDP ہے وہ three twenty billion dollars ہے اس میں سے real GDP کتنا ہے اور nominal GDP کتنا ہے ابھی آپ کو کیسے پتا کریں گے کہ real GDP کیا ہے اور یہ کیا ہے real GDP کا مطلب ہوتا ہے کہ GDP minus inflation is called real GDP اور یہ nominal ہوتی ہے GDP plus inflation اس کے میں آپ کو example دے کے سمجھاتا ہوں آئے میں آپ کو example دے کے سمجھاتا ہوں let's suppose GDP تو ہوگی نا کیا آپ کی monetary value goods کی services کی کتنی ہے جو ایک سال میں پیدا کی جا رہے ہیں ملک کے اندر مان لیا اس وقت ماہ رمضان چل رہا ہے تعدادہ سال لگتے ہیں اور اس دفعہ fruits کی ہم لے لیتے ہیں مثال let's suppose آپ آپ کنوں کی مثال لے لیں نار کی مثال لے لیں سبزیوں کی لے لیں fruits کی لے لیں میٹ کی لے لیں کسی بھی چیز کی example لے لیں جو پاکستان میں اس وقت بن رہی ہے چاہے وہ raw material باہر سے بھی بنا کے بنا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو production ہو رہی ہے چاہے وہ کوک ہے چاہے وہ آج کل hotel industry زیادہ ہے سارا کچھ ہے a to z ایک چیز کو پکڑ لیں آپ let's suppose کہ اس کی production ہوئی ہے پاکستان کے اندر 30 ton make it tomato کی production پاکستان میں کوئی 50 ton ہوئی ہے ایک سال کے اندر record اتنی کی جاتی ہے پاکستان میں کہ جی ایک سال میں tomato جو ہے اس کی production 50 ton ہو گئی مان لیا جی 50 ton ہو گئی tomato کی production kilogram ٹھیک ہے جی 50 ton ہو گئی ایک ٹن میں 25 من ہوتے ہیں نا تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹن میں 1000 kg ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 50 کو اب 1000 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں تو 50,000 kg بن جائے گا کہ 50,000 kg جو ہے وہ tomato کی production ہو گئی ہے پاکستان میں اب کیا ہوا کہ اس میں رمضان آیا لوگوں نے اس کی پرائیس ہائک کر دی اس کو سٹور کر لیا بلیک مارکٹ میں فروک کرنا شروع کر دیا اسی طرح پیاز کی ویلیو بھی 300 پی پر پنچی ہوئی ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرنے کو فل کوشش کر رہی ہے پہلے کم تھا ایک دم سے رمضان کی وجہ سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو زیادہ آنا شروع ہو جاتا پرائیس یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ابھی انفلیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں پروڈکشن ہو گئی ریٹ تھا اس کا 200 روپے رمضان سے پہلے 200 روپے چال رہا تھا 210 5 فلکٹویشن ہوتی رہتی ہے تھوڑی بہت ایک دم سے رمضان آیا اور پرائیس چلی گئی اس کی 300 روپے پہ 2500 روپے پہ میک اٹ کی پوری ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بھی لگا لی کہ ہمارے ہاں ٹومیٹو کی اتنی پروڈکشن ہو گئی جس میں آپ نے کراپس کا پورے کا پورا جو شیئر ہے جب آپ جی ڈی پی کے اندر کراپس کا شیئر کرتے ہیں تو اس میں پھر مختلف سبجوں کا بھی شیئر آ جاتا ہے فروٹس کا بھی آ جاتا ہے گدم کا بھی آ جاتا ہے کارٹن کا بھی آ جاتا ہے مکئی کا بھی آ جاتا ہے ہر چیز کا آ جاتا ہے شیئر تو جب اس کی انفلیشن ہوئی گی انفلیشن جب پچاس روپے اوپر بڑھیں وہ کہاں جائیں گے وہ بھی تو جی ڈی پی میں ایڈ ہوں گے وہ پیسہ بھی تو آپ کے ملک کے اندر ہی ایکسٹرا آپ کا کٹھے ہو رہے تو وہ اس کو جب آپ ڈال دیں گے تو آپ کی وہ ریل جی ڈی بھی اور اسی جی ڈی پی کے اندر اپنے انفلیشن کو ایڈ کر دیا تو وہ کیا ہوگی بڑھتے ہی پانچزار کا ایک بیک بک رہا تھا یا چار ہزار کا یوریا کا بیک بک رہا تھا ایک دم سے بلیک مارکٹ شروع جاتی ہے اور وہ بیک پہنچ جاتا ہے پانچزار کے اپر اب پروڈکشن تو اتنی ہوئی ہے پہستان میں کوئی دس لاکھ بیک یوریا کے بنے ہیں پروڈکشن تو ہوگی دس کی دس لاکھ چار ہزار روپے کے ریٹ سے آپ نے جی ڈی پی میں حساب بھی لگا لیا کہ جی چار ہزار روپے پر بیک کی دس لاکھ بیک بنا ہے ملٹیپلائے کر کے ڈال دیا جی ڈی پی میں اچھا جیتنی کی ہوگی پروڈکشن لیکن وہی بیک جب مارکٹ میں آتا ہے بلیک میں فروخت ہوتا ہے تو چار سے پانچ ہزار کی طرف اس کا ریٹ چلا جاتا ہے وہ جو اوپر والا ہزار روپے ہیں وہ ہم انفلیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انفلیشن میں اور بہت سارے فیکٹرز ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نومنل جی ڈی پی کہتے ہیں جب انفلیشن آپ کی جی ڈی پی میں ایڈ ہو جائے اور ریل جی ڈی پی میں انفلیشن ہمیشہ مائنس ہو جائے گی تو یہاں تک بات امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی نہیں ہوگی تو کلاس کے انڈ پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹیل میں اب ہم چلتے ہیں جی ڈی پی کی طرف کہ جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی گراس نیشنل پروڈکٹ گراس نیشنل پروڈکٹ اس کی ڈیفنیشن بہت آسان ہے گوڈز اور سرویسی ویچ آر پروڈیوز بائی دا کنکریز سیٹیزن اب سیٹیزن کون سے والے ہیں آپ ڈومیسٹک سٹیٹیزن یہ جو آپ کے لوکل ہیں یا لوکل اور اپروڈ والے دونوں league ڈالوکال والے ڈالوالے دونوں یہ جو آپ کے لوکل اور ابount والے جو دونوں سٹیٹیزن ہیں ا ہم اس کے لئے ان کی جو طرف سے جو production یا good services کی Lo doctors of services کہ statistic طرف سے اللہ اللہ قانونینٹین client ڈین پی میں گورنمنٹ کا کوئی شیئر نہیں ہے جو جو گورنمنٹ آپ کو بنا رہی ہوتی ہے چیزیں یا جو گورنمنٹ اپنی لیول پر چیزیں سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کی ڈیٹھ سو پلس سمال اور میڈیم اور لارج انٹرپائزز ہیں جیسے پی ای اے ریلوے سٹیل میل ہے اور بہت ساری ہیں انڈسٹریز ٹھیک ہے آپ کی سب سے بڑی آپ اس کو دیکھ لیں ہیں سرویسز جو آپ کی پی سی بھی ہے اس کو دیکھ لیں بہت ساری اور ادارے ہیں جو ریوینی جنریٹ کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس میں جی این پی میں گورنمنٹ نہیں ہوتی بلکہ اس میں عوام ہوتی ہے آپ کی لوکل عوام جو ملک کے اندر رہ رہی ہے اور جو باہر رہ رہے ہیں دونوں باہر والے کو ڈیاسپورا بولتے ہیں اور لوکل جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو لوکل سٹیزنز کہا جاتا ہے ہم اور آپ لوگ ہو گئے اور بزنس کمیونٹی ہو گئی جتنے بھی سیکٹرز ہیں ریل اسٹیٹ کا ہے مائننگ کا ہے ٹیکسٹائل کا ہے فوڈ کا ہے انڈسٹری کا ہے اینیتنگ وہ آپ کا آئے گا گراس نیشنل پروڈکٹ کے اندر اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ابراڈ سے کیا مراد ہے ابراڈ میں پاکستان کے لوگ یا ایک کروڑ کے قریب لوگ پاکستان سے باہر ہیں ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ہر سال وہ ریمیٹنسز بھیجتے اپنے خاندانوں کو پیسہ بھیجتے ہیں یا جو جس کے خاندان نہیں ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں باہر انکی فیکٹریز ہیں ہوتیلز ہیں انڈسٹریز ہیں جو مرضی ہے ان کا آئیٹی کا بزنس جو مرضی ہے لیکن پاکستان میں وہ آپ کو ڈالرز بھیجتے ہیں ڈیفرنٹ کرنسیز پاکستان کو بھیجتے ہیں وہ ہر سال پچیس چوبیس چوبیس پچیس چوبیس 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 بلینڈ ڈالر کی ہر سال ریمیٹنسز پاکستان کے پاس آتی ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہیں سٹریٹ بینٹ کی طرف سے تو وہ جو پیسہ ہے اور جو لوکل لوگ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں عام آدمی عام پاکستانی ان کو ملا کے بولا جاتا ہے جی این پی گروس نیشنل پروڈاکٹ اس میں گورنمنٹ کا کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی کوئی رول نہیں ہوتا بائی دہ کنٹری سیٹسنس بائی بوت ڈومیسٹیکلی اینڈ ابروڈ ملک کے اندر اور باہر جو پاکستانی رہ رہے ہیں انہوں نے جو آپ کی جو گوڈز اور جو سرویسز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں منفیکچر کر رہے ہیں اس کو ہم بولیں گے جی این پی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لازمی یاد رکھ لیں اور آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں ظاہر سی بات ہے تو آپ کی میکرو سٹیبلیٹی ہوتی ہے ایکانومی کی جب باہر سے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے کیونکہ ہمارے ایک سپورٹ تو نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے ایک سپورٹ تو بائیس تیس چوبیس بلین ڈالرز ہیں ہر سال اور ہم امپورٹ کرتے ہیں پچاس بلین ڈالرز کی تو یہ جو پچاس اور چوبیس والا بیچ میں چھبیس پچیس چھبیس بلین ڈالر ہم کہاں سے لاتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایک سپورٹ سے پیسہ آتا ہے جو ہمارے پاس باہر سے پاکستانی بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمارا جو فارن ڈیاسپور ہمارا بیٹھا ہوئے وہ بھیجتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کا کیا کہتے ہیں ریمٹنسز آپ کو بھیج رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح پاکستان کی کرنٹ جی ڈی پی کے اوپر آپ چلے جائیں پاکستان کی جو کرنٹ جی ڈی پی گروہت ہے تقریباً دو ہزار چوبیس میں ایکسپیکٹڈ تھی کہ وہ 5.8 دو ہزار تیس سے دو ہزار چوبیس میں 5.1 ایک پرسنٹ ایکسپیکٹڈ تھی ہماری جو اوپرال جی ڈی پی تھی اور 4.4 پرسنٹ ایکسپیکٹ کہہ جا رہا تھا کہ وہ دو ہزار پچیس میں بھی ایکسپیکٹ کرے گی لیکن ہماری جو گروہت ہے وہ کم ہوئی ہے اور 3.3 پرسنٹ جو جو ٹریڈ گروہت ہے وہ رہی ہے ہمارے ہاں ٹوٹل اوورال تو اوورال پاکستان کے اندر کوئی جی ڈی پی کا جو گروت ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا انفارشنیٹلی پچھلے دو تین چار سالوں سے دیو ٹو پلٹیکل انسٹیبیلیٹی اس کی وجہ سے پاکستان میں جو انڈیا کا ہے وہ ایٹ پوائنٹ پہ چلا گیا ہے اور ہمارا جو جی ڈی پی کی ریشو تھی وہ الموسٹ ٹو پوائنٹ ایٹ 3% 3.2% آلموسٹ ہماری گروت رہی ہے اوورال جی ڈی پی کی تو مزید آپ پاکستان کے اکنومک سروے پہ جائیں وہاں پہ آپ کو فریش انڈیکیٹرز ملیں گے آپ ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں آپ کو ساری کی ساری اکانومی کی آؤٹلوک سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے مانیٹری پولیسی فسکل پولیسی ایک ایک چیز وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے لئے فورن ایک چینج ریزر ہمارے پاس کتنا پڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سارے کا سارا کچھ آ جائے گا تو یہ ہے اور اس میں آپ موڈیز کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی جو موڈیز نے پرڈکشن دی تھی وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سارا کچھ تو یہ آپ کی جی ڈی پی اور جی ڈی پی ہو گئی اور ریل جی ڈی پی اور ریل آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نومنل جی ڈی پی ہو گئی اس کے بعد یہ تین ڈیفنیشنز آپ کی ہو گئی ہیں کمپوننٹس بھی اکانومی کے ہو گئے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ کسینو اکانومی کیا ہوتی ہے اور یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے یہ وائٹ اکانومی کیا ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہوتی ہے تو جی ڈی پی کی گروہت ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے ہماری جو والیوم ہے جی ڈی پی کا وہ تری فورٹی بلین ڈالرز ہے پورٹی بلین ڈالرز ہمارا جو والیوم ہے اور ہماری یاد بیکھیں کہ تھرٹی سکس پرسنٹ جو اکانومی ہے وہ انفارمل اکانومی ہے تھرٹی سکس پرسنٹ انفارمل اکانومی ہے میں بھی ٹیکس کے اوپر آنگا ٹیکس ہمارا نیٹ کم کیوں ہے ٹیکس ایویزن کیوں ہے ٹیکس آوائیڈنس کیوں ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا اثر ایشو کہاں پہ ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تو پاکستان کی جو کرنٹ جی ڈی پی ہے یو ایس ڈالرز کے اندر دوہزار تئیس میں تری فورٹی بلین ڈالرز کی ہے ٹیک ہے جی تری فورٹی بلین ڈالرز کی ہے اور جو ہماری اوورال جو گروت رہی ہے آلموسٹ وہ ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوہزار تئیس میں رہی ہے تئیس چوبیس میں جو اوورال جی ڈی پی گروت ہماری ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آلموسٹ ٹیک ہو گیا یہ بھی آپ کو پتا چل گیا میں نے آپ کو گروت میں بتا دی ہے اور اوورال ہمارا جی ڈی پی کا وولیوم کتنا ہے تھری فورٹی بلین ڈالرز ہے بنگلہ دیش کام سے تھوڑا سا زیادہ ہے ان کا تھری ففٹی بلین ڈالرز ہے انڈیا کام سے بہت زیادہ ہے انڈیا کے اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کی کوئی جی ڈی پی ہے آلموسٹ پینتی سو بلین ڈالرز پر چلی گئی ہوئی ہے پینتی سو بلین ڈالرز پر چلی گئی ہے نہیں یہ آپ بتا رہے ہوں گے ایک مہینے کی عثمان امیر آپ ایک مہینے کی بتا رہے ہوں گے ایک مہینے کی ٹوپ زیرو پوائنٹ نائی میں نہیں ہے آپ چیک کر لیں اس کو آگے چلتے ہیں اب ہے ہماری کسینو ایکانومی ہم یہ جتنی بھی ڈیفنیشنز دکھیں ہم نے ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے جانا ہے کسینو ایکانومی کیا ہے یہ اپنے نام بھی شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا کسینو ایکانومی ہوتی ہے نو ویلت سرکولیشن میں آپ کو بہتا آسان بہشہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزی آسان زبان میں سمجھ آ جائے آپ کو ایکانومی نہیں بھی پڑی ہوئی تو کوئی بات نہیں زیورہ لیول سے سٹارٹ کریں میرا بھی کبھی میں نے زندگی میں ایکانومی نہیں پڑی لیکن جب پھر پڑی تو پھر اس کو بھرپور طریقے سے میں نے پڑھا تھا اور اس میں ہم نفی ایوارڈ بھی ڈسکس کر لیں گے پیچھے جو جو چیزیں مجھے یاد آتی جا رہی ہیں میں لکھتا جا رہا ہوں تاکہ ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں تو یہ کسینو ایکانومی کیا ہوتی ہے اس میں ویلت سرکولیشن نہیں ہوتی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور جو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک فنڈ ہے آپ کا رسکی بزنیس سپوز یہ بزنیس سیکٹر جو آپ کا رسک رسک والا بزنیس سیکٹر کون سا ہے سب سے بڑی بات آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو جاتا ہے ویلت سرکولیشن نہیں ہوتی آپ نے کیا کیا دس کروڑ کا پلوٹ یا پانچ کروڑ کا پلوٹ یا دو لاکھ پچاس لاکھ کا پلوٹ لے کے رکھ دیا اب وہ پلوٹ میں پچاس لاکھ آپ کے فسے پڑے ہیں جب تک پلوٹ زمین کے اندر پڑا ہوئے آپ کے پاس پچاس لاکھ ادھر ہی ہیں دو کروڑ ہے دس کروڑ ہے بیس کروڑ ہے آپ اس کو سال دو سال بعد بیچیں گے وہ آپ کو زہر سی بات ہے پروفٹ دے گا پیسہ دے گا جو آپ سے لے گا وہ بھی کیا کرے گا اس کا بھی پیسہ اسی پھاس جائے گا ادھر دوبارہ تو آپ کو بتایا نا ریل اسٹیٹ بزنس اس میں ہماری آرمی کا بڑا رول ہے اور بڑی اور بھی دارے ہیں جن کا بڑا رول ہے یہ سارے کا سارا جو بزنس ہے وہ آپ کا تقریبا ریل اسٹیٹ کی طرف جا چکا ہے جو لوگ کا بھی ایک سینٹرک اپروچ بن چکی ہے چیزوں میں یا تو آپ سٹاک ایکسچینج بھی چاہتے ہیں دوسرے نمبر پہ سٹاک ایکسچینج دوسرے نمبر پہ آپ جاتے ہیں ریل اسٹیٹ میں کہ آپ جی ریل اسٹیٹ میں جا کر بزنس کریں اس سے جاپ لیس گروت ہوتی ہے ہمیشہ جاپ لیس گروت کیسے جاپ لیس گروت ہوگی پلوٹ لے کے رکھ دیا آپ نے کسی انڈسٹری میں لگا اگر آپ کسی انڈسٹری میں لگاتے انڈسٹری سے کیا ہوتا آپ لوگوں کو بھرتی کرتے لوگوں کو جاپ دیتے لوگوں کا ایک سرکل چلتا ان کے ان کے ان کی امپلائیمنٹ کریئٹ ہوتی آپ انڈسٹری لگاتے آپ مولک کی اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرتے آپ آپ کچھ چیزیں بنا کے باہر بیچتے یا لوکل مارکیٹ میں بیچتے کم از کم وہاں سے کیا ہوتا ٹیکس آتا ٹیکس جنریٹ ہوتا ملک کو فائدہ ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے پروپرٹی میں سارے کا سارا یہ اس کی بزنس میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے یہ آپ کی کسی اکانومی لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں اس کے لئے آٹو مویلز کا بزنس لے کے آپ کروڑوں بھی گاڑیاں لے کے گھروں میں کھڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جابز کریئٹ نہیں ہوتی سارا پیسہ ویلت سرکولیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے گاڑیوں سے گاڑیاں آپ نے خریب لیں آپ انڈسٹری میں لگ رہے ہیں آپ کوئی نئے نئے پروجیکٹس بنائیں اس سے میکسیمم لوگ کو اپرچونٹیز ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ یہ آپ کی کسی اکانومی ہوئی امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد چلتے ہیں جلدی سے ہم بلو اکانومی کی طرف یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے وارٹر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کی فیشنگ انڈسٹری ہے آپ کی آپ کے پورٹس ہیں وہاں پہ ویو ویئر آسز بنے ہوتے ہیں جیسے گڈانی کے اندر سب سے بڑی ایشیا کی سب سے بڑی شپ بیڈنگ انڈسٹری ہے گڈانی میں ٹھیک ہے جی فیش پروسسنگ انڈسٹری ہوگی اس کے بعد آپ کی آپ کی میرین ایکسٹیکشن ہوگی آئل ہو گیا بلو بلو اکانومی بلو پانی پانی سے جنریٹ ہونے والی جی اکانومی ہے اس کو بولتے ہیں بلو اکانومی ٹھیک ہے جی اس کے لئے آئل گیس جو سمندر سے زمین سے پانی سے نکالا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی سی وغیرہ ہو گئے اوشنز وغیرہ ہو گئے وہاں سے جو پانی نکالا جا رہا ہے بیسیکلی وہاں سے جو جتنی بھی آپ کی اکانومی میری ٹائم آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے لیٹس پوز آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے جو جہاز گزرتے ہیں آپ ان سے اگر وہ آپ کے حدود میں گزر رہے ہیں میری خیال سے بارہ ناوٹیکل مائل کی حدود میں ایک ناوٹیکل مائل میں ون پوئنٹ ایٹ کلومیٹرز ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اگر آپ کے بارہ ناوٹیکل مائل کے حدود میں کوئی جہاز گزر ہے کسی ملک کا تو آپ کو پیسے دے گا آپ کو پی کرے گا شپ بیڈنگ اندسٹری ہے سارا کچھ یہ یہ بلو اکانومی کی ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ سسٹینیبل یوز آف اوشن ریسورسز فور اکنومک گروت سسٹینیبل یوز آف آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کی جو یو این کے جو سترہ ایس ڈی جیز ہیں سترہ ایس ڈی جیز ان میں یہ قیدہ طور پر فوکس کیا اوشن مائلین سسٹینیبل جو یوز آف ایپ کا بلو اکانومی کا یا اوشن کا یوز آف اوشن ریسورسز اور اکنومک گروت وہاں سے جو آپ کی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے اس کو آپ بولتے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا لائیولی ہوت امپروو ہوتا ہے امپروو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے پاس جاب کریئٹ ہوتی ہے ایک فش انڈسٹری لگا لیں کتنی جابز کریئٹ ہوں گی شیپ بیڈنگ لگا لیں کتنی انڈسٹری ہوگی آپ نے اوشن کی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی پریزرب کرنا ہے اوشن کو خراب نہیں کرنا پلیوٹ کر کیے بغیر جو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیسکلی آپ کی جو بیو ٹیکنالوجی یا جو بھی آپ اس کو اوشن کو انڈسٹری کو پریزرب کرتے ہیں آپ دوسری بات آپ بجلی بھی تو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائیڈل جو ویوز ہیں کمندر کی وہاں سے جو آپ بجلی بناتے ہیں سارے کا سارا جو سارا کچھ وہاں سے جنیٹ تو اس کو بلو اکانومی کہا جاتا ہے اوشن میری ٹائم وارٹر سے جتنی بھی اکانومی کریٹ ہوتے اس کو بلو اکانومی بولتے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے آپ کی وائٹ اکانومی یہ تو خیر وائٹ اکانومی تو بڑی اسان ہے وائٹ اکانومی بیسکلی اٹلی سے پروجیکٹ آپ کا یہ سٹارٹ ہوتا ہے کنسپٹ اس کا وائٹ اکانومی کا جس میں ہیلتھ سرویسز جو ہیں وہ شامل ہیں آپ کی پسنل کیر اور آپ کا ہیلتھ سیکٹر مختلف سینٹرز بناتے ہیں تاکہ ان کو وہاں پہ ریہابلیٹیٹ کیا جائے ان کو ٹریٹمنٹ کیا جائے اور اس کے سارے پیسے لیتے ہیں لوگوں کی کیر کرنا وہاں سے جو اکانومی آتی ہے اس کو بیسکلی وائٹ اکانومی بولا جاتا ہے اور جتنی بھی ملک انڈسٹری سے لیٹڈ پروڈکٹس ہیں ملک سے لیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہاں سے بھی دوسرا جو کنسیپٹ ہے جو ملک انڈسٹری ہے جو آپ کی چتنی بھی آپ کی فوڈ چین کو ریگولیٹ کرتی ہے آپ کی ملک ساری کی ساری اس کو وائٹ اکانومی بولا جاتا ہے اسی طرح ایک گرین اکانومی ہوتی ہے گرین اکانومی بہت آسان ہے گرین اکانومی کیا ہے گرین اکانومی کے اندر آپ کیا کرتے ہیں فوسل فیول کٹ کرتے آپ فوسل فیول کیا ہیں جو آپ ڈیزل پیٹرل اور گیسز آئل اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں آپ ان کو ٹوٹلی کٹ کر دیں آپ چلے جائیں سسٹینیبل گروت کی طرف وہ سسٹینیبل گروت کیسے آئے گی لیٹس پوز آپ لو کاربن کی گروت کرتے ہیں آپ انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ گرین آؤس گیسز کو کم امیٹ کرتے ہیں لس امیشن آف آف گرین آؤس گیسز ٹھیک ہے آپ ایکویٹیبل گروت اور فوسل فیول کو کٹ کرتے ہیں اور آپ گرین اکانومی کے اندر آپ سولر کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہائیڈل جو پانی سے بنائی جانے والی بجلی ہے اس کو آپ یوز کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں انوارمنٹ رسک گرین اکانومی کے اندر آپ انوارمنٹ رسک اور جو ایکلوجیکل جو ہماری سکاسٹیز ہیں ان کو آپ ریڈیوز کر دیتے ہیں سسٹینیبل گروت کے لیے ڈیویلپنٹ آپ ہائیڈل جو پروڈیکٹ پروڈیکٹ سے آپ کے ہائیڈل الیکٹرک پاور سٹیشن جو ہیں ان کے تروں پاور سٹیشن ان کے تروں آپ بجلی کو پروڈیوز کرتے ہیں بجلی بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آپ کا سا سا کہا سے آتا ہے جس میں آپ دنیا سولاریزیشن کی طرف جا رہی ہے دنیا نئی بیٹریز کی طرف جا رہی ہے انہیں پتا ہے کہ ہمارے انوارمنٹ اتنا گندہ ہوگیا کہ سانس لینے جوگے ہم نہیں رہے ہم نے ایکو سسٹم کو تباہ کر دی ہے ہمارے وارٹر لیول ریز ہوگیا ہے ہمارے ڈیزاسٹر اتنا زیادہ آ رہے ہیں پوری دنیا جو کورڈ ایریا ہے فوریسٹ کورڈ ایریا یو این کہتا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے یو این کا سٹینڈرڈ ہے پورے ملک کا جو ٹونٹی فائی پرسنٹ ایریا ہے وہ آپ کا کور ہونا چاہیے فوریسٹ سے فوریسٹ کور اتنا ہونا چاہیے ہمارا تو ہے ایک ایک جماعت نے آکے ون بلیون ٹری سنامی دیا تو ہم سینڈویچ بنے ہوئے ہیں بگست پلیوٹر ہمارے سامنے چائنا اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ ہمارے انڈیا کی باری آتی ہے وہ ہم سینڈویچ ہوکے رہ گئے ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر کیونکہ صورتحال نہیں کیونکہ انڈیا کو فوریسٹ کور 23 پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھ نمبر اس کے بعد آگے کی طرف جائیں گے اور کون سی ڈیفنیشن ہے اب آپ کی یہ بھی ہوگئی بلو بھی ہوگئی گرین اکانومی بھی ہوگئی آپ کی GNP بھی ہوگئی GDP ہوگئی آپ کی ٹھیک ہے یہ سارا آپ کا ہو چکا ہے اب ہم آگے کی طرف جائیں گے اور ہم پڑھیں گے آپ کی سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے اس کے بعد میں آپ سرکولر سا سرکولر سا سمجھنے میں شاہد آپ کو سرکولر سا ٹائم کیا ہوتا سب فری ڈیفیجٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کی ایک آپ کی ایمپورٹ ایک سپورٹ وہ ہوتی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں یہاں سے پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے اور جو ہمارا لارجس ایک سپورٹ ہے نا لارجس یہ پیپر میں ایم سی کیوں پوچھتا ہوتا ہے اس کا والیم سکسٹین بلین ڈالرز تو آوٹ آف ٹوٹل ایک سپورٹ کتنے ہماری ٹونٹی فور بلین ڈالرز کی ہے ٹونٹی فور میں سولہ تو آپ صرف کپڑا بھیجتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایمپورٹ ان کے درمیان جو گیپ ہے اگر آپ کی سپورٹ کم ہو جائیں اور ہو جائیں اور ایکسپورٹ ڈیکریز ہو جائیں یا یہ آپ کی لیسو کے مور ایکسپورٹ تو کیا ہوگا آپ دیفیسٹ کی طرف جائیں گے آپ نے باہر سے چیزیں میں گوالی تو آپ تو آپ کے پاس ڈالر تو اڑ جائے گا پیچھے کہہ رہے گا کم 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 چار پانچ بلین ڈالرز آپ کے پاس پانچ سینج میں ریزار رہنا چاہیے نہیں تو آپ ڈیوالیا ہو جاتے ہیں ڈیوالیا ہو جاتے ہیں مکمل یہ ایک ویلت کرنسی کی کرنسی کیسے چھاپتے ہیں پاکستان میں سو پانچ زار کا سب سے بڑا نوٹ پہلے آج سے دو ہزار دس میں چلے جائیں آپ کو ہزار والا نوٹ ملتا تھا اس سے پہلے چلے جائیں آپ کو پانچ سو کا نوٹ سب سے بڑا ہوتا تھا اکانومی سٹیبل تھی آپ کوئی اوقات نہیں رہی پانچ زار کی یوں ختم ہوتا ہے آپ کوئی ویلیو ہی نہیں رہی وجہ کیا ہے ڈالر کی جو اپریسیشن ہے کرنسی کی اپریسیشن ہمارے ہاں ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے اور آپ کے روپی کی ویلیو کم ہے اس کی ریزن کی آپ کے پر ڈالر ہی نہیں ہے ڈالر کے کیسے آتا ہے یا تو آپ سپورٹ کو بڑھا لیں تو ڈالر آپ کے پاس آئے گا تیسرا ایک طریقہ امداد بلین ڈالر کی سپورٹ ہیں یہ اور آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ ہیں وہ ہیں ٹوٹل اس وقت آپ کی 50 بلین ڈالر کی یہ ڈالر کا سائن ہے اور یہ 50 بی این بلین بین سٹین فور بلین اس میں گیپ کتنا ہے پچاس منس چوبیس پیچھے کتنا رہ گیا چوبیس بلین چوبیس بلین ڈالر آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں بتائیں جی شاباش عباد میں اس کے بات بتاؤں گا جتنا زیادہ کرنسی نوٹ بڑا ہوگا اتنی آپ کی ایکانومی ورسٹ ہوگی نو نو نوٹ ایڈ نوٹ لون ایڈ ریمی ٹینس آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں فارن جو کے پاس آتی ہیں شاباش آپ وہ کہاں سے پورا کرتے ہیں آپ پورا کرتے ہیں ریمی ٹینس سے آپ کی ریمی ٹینس آپ کو پورا کرواتی ہیں آپ کی ریمی ٹینس ہر سال کتنی ہیں آپ کی ریمی ٹینس ٹھیک ہے جی وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی اب آپ کی ریمی ٹینس آپ کا یہ چھبیس بلین ڈالر کا گی پر یہ ریمی ٹینس پورا کرتی ہیں اس میں سے بھی کیا پورا کرتی ہیں لیٹس پوز آپ کو ریمی ٹینس آگئی عمران خان کے دور میں کیونکہ اس نے بڑا کھچا تھا ایک ٹریک کی تھی فورن کے لوگ زیادہ پاکستان میں اعتماد کر کے پیسہ بھیج رہے تھے لیکن پھر بیچ میں بریک آیا اور اس کے بعد وہ چھوئیس بلین ڈالر سے کم ہو کے ٹیس بائیس تیس چھوئیس پہ چلی گئی میک ٹوئنٹی فور بلین ڈالر لیٹس پوز آپ ٹوئنٹی یہ اٹھائیں گے جب کے پاس فورن ایس چینج پڑھا ہوگا ریزرو فورن ایس چینج ریزرو جب کے پاس بینک میں پڑھا ہوگا کہاں پہ بینک میں کون سی بینک میں سٹیٹ بینک میں پڑھا ہوگا پیسہ وہاں سے اٹھائیں گے سٹیٹ بینک کے پاس آٹھ بلین ڈالر پڑھا پیچھے کتنا بچا وہاں پہ آٹھ پھر ایک اور سال میں دو بلین ڈالر مزید آپ کا کام ہو گیا یا اگر گئی مزید تو آپ سٹیٹ بینک سے زیادہ اٹھائیں گے سٹیٹ بینک میں تو پیسہ جو فورن چینج وہ تو کم ہوتا جائے گا ایک ٹائم پاکستان میں ایک سپورٹ تو بڑھنے سے رہی وہ کہتا ہے اپنے مافیاز پہ ہاتھ ڈالو آپ مافیاز پہ ہاتھ نہیں ڈالتے آپ ریال اسٹیٹ والوں پہ کچھ نہیں کرتے پھر وہ کیا کہتا ہے میرے ہے سٹرکچل اڈجسمنٹ پروگرام سیپس یہ آپ لوگے مانوگے مجھے پورا پلان بنا کے دو کہ میرے پیسے سود سمیت کیسے واپس کروگے میں پھر آپ کو ایک بلین ڈالر دوں گا اور وہ بھی کس تو یہ ایک آپ کی حصیت ایک بلین ڈالر کے لیے کتنی آپ کو تگو دعو کرنی پڑتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں لگجری ایٹم پر کٹ لگاتے ہیں کہ اپنی ایمپورٹ کو کام کریں ٹھیک ہے نا تو یہ پورے سرکل ہے پرحال آپ کو سمجھانا تھا آپ کو پتہ چل جائے کہ چیز تو ایمپورٹ ہیں اور ایمپورٹ زیادہ ہیں تو آپ کا ملٹیپور ریزن آپ کی انڈسٹری ہو انڈسٹری ہے آپ انڈسٹری لیزیشن نہ ہونے کے برابر ہے آپ کی بجلی مہنگی ہے جس کی وجہ سے ایمپورٹ اتنی مہنگی بنتی ہے کہ باہت جب جاتی ہے تو اپنا کمپی 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 دیتی ہے آپ نے پین بنایا پین آپ نے بنایا بیس روپے میں چائنہ نے پین دی دی آپ کو دس روپے میں سیم کوالٹی کا اس سے بھی تھوڑا بہتر تو لوگ چائنہ کی پروڈک خرید دیں گے تو چائنہ کی خرید دیں گے تو لوکل لوگ بھی چائنہ میں خرید دیں گے باہر تو آپ بیچنے سے رہی رہے آپ کے ملک میں ہر چیز چائنہ کے بک رہی ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں trade deficit اس کے بعد ایک اور definition ہے وہ fiscal deficit یہ سمجھا گے آپ کو سرکل اڈیٹر پہ لے کے جاتا ہوں fiscal deficit fiscal بولتے ہیں مالی کو مالی بولتے ہیں پیسے finance کو پیسے کو بولتے ہیں مالی اور deficit بولتے ہیں خسارہ خسارہ بولتے ہیں گھاٹا گھاٹا بولتے ہیں نقصان ٹھیک ہے نا تو یہ deficit اور fiscal بولتے ہیں مالی پیسے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے مالی خسارہ کیا ہے پیسے وہ گھاٹا کیا ہے very simple آپ کے پاس ہر سال بجٹ بنتا ہے بنتا ہے نا آپ کا assembly میں بجٹ بھی اس کی speech ہوتی ہے وہ سارے کا سارا اس بجٹ میں کیا ہوتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس revenue کہا سے آئے گا اور دوسرا expenditure اچھا اس میں آپ دو چیزیں ہیں ایک revenue اور دوسری چیز expenditure آپ کا revenue ہوگیا کام آپ کی آمدنی ہوگئی کام اور آپ کے خرچے ہوگئے زیادہ تو کیا ہو جائے گا مالی خسارہ ہو جائے گا آپ چلے جائیں گھاٹے میں ٹھیک ہے less revenue more expenditure آپ کیا ہوگا آپ کا خسارے کی طرف جائیں گے آپ گھاٹے کی طرف چاہیں گے یہ آپ کا fiscal deficit ٹھیک ہے یہ آپ کا fiscal deficit let's suppose آپ کا budget بنتا ہے بس کو سمجھانے کے لیے مجھے budget کی retail میں جانا پڑے 9000 billion روپیز کا budget دے دیا announce کر دیا government نے کہ جی سال 9000 روپے کا budget یہ 9000 billion روپے کہاں سے آنگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے revenue government کہاں سے کٹھا کرتی ہے taxes سے taxes میں indirect taxes بھی آجاتے ہیں اور direct taxes بھی آجاتے ہیں direct taxes بھی آجاتے ہیں indirect taxes بھی آجاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس دو ایک طریقہ تو ہوگیا آپ کے پاس direct taxes اور indirect taxes کا کہ آپ کی government آپ کے پاس پیسہ کٹھے 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 ہوتی ہے direct tax وہ ہوتا ہے جو taxpayer government کو direct pay کرتا ہے indirect ہوتا جو بزنس پر 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 لگ گیا آپ سی ٹیک سی سی ٹیک سی ٹیک پر پیسے ٹھیک پر زمین ٹرانسفر کرواتے لینڈ اس کے پیسے دیتے ہیں یہ سارا کچھ آپ بجلی کے اوپر tariff بڑھتے ہیں diesel کے اوپر آپ ایک ایک سی بھرتے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو مجھے ذہن میں نہیں آرہا پیٹرولیوم کے اوپر لیوی جس کو بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ڈیریک ٹیک 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 یہ دو طریقے ہیں یہ ٹیک ٹیک کون کٹھا کرتا ہے یہ کٹھا کرتا ہے اور اس کا ادارہ ہے کسٹم 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 دپارٹمنٹ یہ جو کسٹم وہ ہے جو آپ باہر جب جتنی بھی آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی آپ باہر سے چیزیں مگوائیں گے گورنمنٹ اس کے پر کیا لگاتی ہے اس کے پر آپ کو لگاتی ہے کسی چیز کے پر ٹیرف لگا رہی ہے کوئی جناب ٹیکس دیوٹی ٹیکس لگا رہی ہے کسٹم ٹیکس دیوٹی ٹیکس اور تراغ کے ٹیکس لگا رہی ہے گاڑیوں پہ دو دو سو پرسنٹ ایک گاڑی پاکستان میں سے وہ گورنمنٹ کے خاتے میں آ گیا یہ آپ کو کسٹم دے گا آپ کو ہر ہوتیل سے ہر انڈسٹری سے ہر جگہ سے کٹھا ہے ٹیکس اس کے بعد دوسرا دوسرا جو طریقہ ہے سٹیٹ اور انٹرپائز سٹیٹ اور جو سٹیٹ کی ریاست والی ریاست کی جو ملکیت میں ادارے ہیں انٹرپائز کون کون سی ہیں سٹیٹ انٹرپائز کون کون سی ہیں نقصان میں جا رہی ہے نقصان میں جا رہی ہے پی سی بی ای 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 اور بہت سار ای ای آپ کی جو سٹیٹ انٹرپائز ہیں جو کما کے دیتے ہیں آپ کو پیسہ کما کے دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ہو گئے دوسرا طریقہ یہ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس پاکستان ایرون 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 پاکستان کی بجلی کی کمپنی ہیں وہ آپ کو پیسہ کما کے دیتی ہیں پاکستان کی اس کے سمال میڈیا منڈسٹری ہے بہت سارے اور ادارے ہیں پاکستان کے ہر ادارہ جو ہے وہ پیسے کچھ نہ ریونی جنریٹ کر کے گورنمنٹ کو دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے کا سارا جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے یہ تو یہاں پیسہ آپ کے پاس آتا ہے تیسرا آپ کے پاس پیجٹ پر انٹرسٹ لگا دیتی ہے آپ نے ایک کروڑ سٹیٹ بینک سے ادھارا لیا کسی بینک نے یا ایک کروڑ سال دے رہا ہوں تو سٹیٹ بینک کیا گیا گی پہلے بائیس پرسنٹ ٹیکس برو میرا انٹرسٹ برو بائیس پرسنٹ کیا ہے سٹیٹ کا پیسہ سٹیٹ کا پاس کیا طریقہ ہے چوتھا جو سب سے سان طریقہ سٹیٹ کے پاس جب آپ یہ جو آپ کے سلولر کمپنیز ہیں سلولر کمپنیز یہ آپ کو ایڈیاز بہت کم لوگ سمجھائیں گے یا میں نے اتنی زیادہ اکانومی پڑھی اس کو میں سان کر کے آپ کو سمجھا رہا رہا مجھے اتنی اچھی اکانومی شاید میں اچھا پڑھا رہا رہا ہوں آپ کو لگتا ہوگا میری بھی کوشش ہی ہے لیکن مجھے اتنی بہت اچھی اکانومی شاید کسی نے نہیں پڑھائی میں نے خود بہت محنت کی اکانومی تو سمجھ نی کے لئے تو سلولر کرواتے ہیں لائسنس لائسنس رینیوول کی ماد میں گورنمنٹ ان سے اربوں روپے لیتی ہے دو سو اور روپے تین سو اور روپے چار سو روپے لے لی اور وہ جو جائز پیکجز لگاتے ہیں ہمیں تو نہیں لگاتے آگے وہ پیسے دیتے ہوتے ہیں سٹیٹ کو یہ وہ مفتر طریقے جہاں سے ریاست پیسہ کٹھے کرتی تارگیٹ دیتی ہے سات ہزار پلین روپیز تم نے کما کے دینے جتنے مرضی ٹیکسز لگاؤ عوام سے نچوڑو نکالو عوام سے ٹیکسز اور ٹیکس ایویڈنس اور ٹیکس ایویڈنس کو کم کرو یہ تمہاری تمہارا کام ہے اس نے ایف بی آر کو ٹارگیٹ دے ایف بی آر نے آگے اپنے داروں کو ٹیکسز کسٹم والوں کو دے دیا ادھر دے دیا ٹیکسز کو ٹیکس کلیکشن کو دیادہ فوکس ہو گیا ٹھیک جی تو وہاں سے ٹیکس آپ کا جنریٹ ہوتا بیسیکلی بینکوں سے آپ کے پاس ٹیکسز آگیا پیسہ آیا ریاست کے پاس تو یوں ملا کہ سٹیٹ کے پاس نو ہزار ارب روپے آ جاتا ہے اب سٹیٹ کیا کرتی ہے سٹیٹ اس کو بناتی ہر سال فائنانس دیپارٹمنٹ جس کو فائنانس دیپارٹمنٹ بولا جاتا یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کا ہر سال کا مختلف جو محکمے ہوتے ہر محکمے سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے چاہے پروینشل گورنمنٹ اپنے اپنے جو ادارے ہیں پروینشل گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے لیٹس پوز پنتالیس ادارے ہیں یا چوالیس ادارے ہیں پورٹی فور دیپارٹمنٹ سے ہر سال ان کی ان کا پورا بجٹ کا شیڈیول مگواتے ہیں ہاں جی آپ کی ایسے نہیں ریوائز ہونی ہے ایسے نہیں اس کو بولتے ہوتے ہیں ہاں جی آپ کو کتنا پیسہ چاہیے ہر سال سے 10-15% آپ جتنا زیادہ مانگتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو دے دیتی ہے فنانس کٹ کٹ لگتا ہوتا ہوتا ہے اس میں میرا دیپارٹمنٹ جو بجٹ خرچہ وہ ایک اس نے اپنا سرکل چلانا سارا کوئی چلانا اداروں سے اس کی کیا مانگی جاتی ہسپیٹل اس کے اتنے ارب روپے کے بجٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دیپارٹمنٹ سے مانگے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا اتنا خرچہ ہے وہ ان کو اداروں سے منگوا لیتے ہیں آپ کے جو دیپارٹمنٹ ہو گئے ان کے ایک تو ایک سارے دارے کو ان کی سیلریز کی مد میں دے دیا مختلف گاڑیوں کی مد میں فیول دے دیا سیلریز دی دی پلانٹ این چیزیں بن رہی ہیں دوسرا ہے ایک ہوتا ہے سیلریٹ بجٹ ایک ہوتا ہے نون سیلریٹ بجٹ ٹھیک ہے جی نون سیلریٹ جتنے بھی آپ کے بھولک کے اندر اتنی روڈیں منا دیں اتنی پلیں منا دیں ہر سال پی این ڈی والے کیا کرتے ہیں پلاننگ انڈ ویلپمنٹ والے ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں پھر آگے جو سی این ڈی وی ہمارا کمیونکیشن ورکس دیپارٹمنٹ اور جو پی این ڈی پلاننگ انڈ ورکس اور جو آئی ڈی اپ ہے ٹھیک ہے جی وہ ایکزیکیوٹنگ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جو بناتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایکسی این اور ایسیز اور یہ سارے ملکے سی این ورکس دیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی روڈیں پل لیں ٹھیک ہے یہ لے ہر چیز سکول ہر چیز وہ بناتے ہیں سرکاری جتنے چیزیں آگے بھلے وہ وینڈوں کو دے دیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیکے داروں کو دے کے کام کروے جو مرضی کریں جو مرضی کریں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سو ڈیویلپنٹ کا پیسہ آگیا وہ پی این ڈی سکیمیں ہر سال ہر ڈیپارٹمنٹ سے سکیمیں سی ون پی سی ٹو پی سی ٹری پی سی فور اس طرح کر مختلف اس کے بنتے ہوتے ہیں لیکن آپ کو برحل جاتا ہے ڈیویلپنٹ کی سائیٹ پر کرچہ چوتھا جاتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹھیک ہے جی ڈیزاسٹر کوئی بھی آپ کا پاس ڈیزاسٹر آگیا ہے ملک کے اندر ٹھیک اور بہت سارے سپیشل فنڈ یعنی جو آپ کا بجٹ ہے وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے انکم کہاں سے آنا کہاں سے اور لگانا کہاں کہاں پہ ہے جو سٹیٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں پروونس کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کی سالوریز بھی ان کے سارا کچھ بھی دیپارٹمنٹ کا خرچہ آئیے وہ سارا کچھ اس کے بعد دیویلپنٹ کی سکیمیں ہو گئیں وہ بھی لگا دیئے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ریاس دانا چاہے جس پہ پیسہ لگانا چاہے نئے پروجیکٹ ہیں نئی نئی کسٹرکشن ان پہ پیسہ لگا دیتے یہ آپ کا فیسکل ڈیفیسٹ سمجھ لگ گئی ہے اس کی فیسکل ڈیفیسٹ کی جلدی بتاتے جائیں سبسیڈیز سامتنگ ڈیفرنٹ سبسیڈیز وہ ہوتی ہے جو آپ کی پی ای یا پی ای سو ہے وہ خسارے کا شکار ہو رہا وہ اس وقت ختم ہونے جا رہے بیٹھ گئے اس کو گورنمنٹ کیا کرے گی دس ارب روپے ایک ٹیکہ لگا دے گی سبسیڈی دے گی تھوڑی انرجی دے دے گی کہ جی لے لو دس ارب روپے ہیں اپنا کام چلا لو کچھ ہرسے کے لیے یہ ہوتی سبسیڈی پر وہ بھی انفلیشن میں ٹاپک ہے مضمل آتا ہوں انفلیشن کی طرف بھی آتا ہوں میں اس کے بعد ہم جاتے ہیں آپ کی چلیں انفلیشن کے اوپر چل کے سرکلر سرکلر ڈیٹ کو کر لیں پہلے پھر انفلیشن کو پہلے کر لیتے ہیں تک کہ آپ کے یہ انفلیشن کیا ہے اردو میں عام زبان میں بڑھ گئی ہے مہنگائی شنگائی بڑھ گئی ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے روز آپ سنتے ہوں گے انفلیشن ہے کیا چیز اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ بڑھتی کیوں ہے کبھی آپ نے سوچ انفلیشن کیوں بڑھتی ہے اس کی قوزز کیا کیا ہوتی ہے انفلیشن کی انفلیشن میں آپ کی مہنگائی ہو جاتی ہے اور مہنگائی میں آپ پتہ ہے کہ خریدنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور پرائیس ہائک ہنا شروع ہو جاتی ہے پرائیس ہائک سڈن بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہوتی ہے بلیک مارکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے سڈن پرائیس ہائک ایک دم مہنگائی آگئی اب لوگ بچارے سفیت پوش ہیں نہیں فورٹ کر سکتے ان کی سیلریز فکسٹ ہوتی ہیں کسی کی پچاس ہزار ہے کسی کی لاک ہے کسی کی تیس ہزار ہے کسی کی بیس ہزار ہے کسی دو لاک ہے اب ان میں اتنے زیادہ خرچے بڑھ گئے ہیں فیملی کے اور ہر طرح کے اور ہر چیز کی مہنگائی فکسٹ انکم ہے لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی جو پرچیزنگ پاور ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے تو انفلیشن میں آپ کس چیز دیکھتے ہوتے ہیں انفلیشن کو آپ انفلیشن میں سپوز آپ کی سپلائی کم ہو گئی ہے کسی بھی چیز کی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ایک چیز کی سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اٹومیٹکلی اس کی پرائیسز کیا ہوئیں یہ پرائیس اس کی ہائک ہوگی زیادہ ہوگی اب اس کے پیچھے سپلائی اور ڈیمانڈ کے پیچھے جو ریزن ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں یہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گراب ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیمانڈ پل فیکٹر ہوتا ہے لیٹس پوز کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی سپلائی کم ہے ریٹ کیا ہوگا اس چیز کا اوپر جائے گا لوگ کیا کریں مارکٹ میں اس کو چیز کو منپولیٹ کریں گے اور منڈی سے مارکٹ تک کوئی بھی چیز آرہی ہے پرائیس کنٹرول آپ جتنے مرضی چیکس لگا دیں پرائیس اگر ہوگی تو پرائیس آپ کی بڑھ جائے گی لیٹ سپوز آپ کی لوکل مارکٹ کی پروڈکٹ کی کا سٹ ہائی ہے لوکل مارکٹ میں بن رہی ہے اس کی پرائیس بڑھ جاتی ہے تو وہ انفلیشن میں آ جائے گی پھر گورنمنٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کر دیتی ہے گورنمنٹ یہ بھی کرتی ہے ہماری تو ہائی کنسمشن بیسٹ اکانومی گورنمنٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے کہ میکسیمم لوگ کیا کرتے ہیں بینکوں کے اندر پیسہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پیسہ سٹیٹ بینک سے یا بینکوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں جب انٹرسٹ ریٹ ہی بڑھ جائے گا تو کون لے گا بائیس پرسنٹ کے کرزہ ایک کروڑ کے بیچے بائیس لاکھ روپے آپ کو دینا پڑے سال میں کون لے گا بہت کام لوگ ہوئے جو رسک لے گے پتہ ہوگا سال بزنس کی طرف آئیں گے تو بزنس میں کیا ہوگا جب بزنس میں پیسہ آئے گا پیسہ فلو میں آجائے گا پیسہ فلو میں آنے سے کیا ہوگا کم ویلیشن ہے وہ بڑھتی جائے گی اور اس سے کم چیزیں لینا دینا تریڈ کے معاملات زیادہ آسان ہو جائیں گے اس پرائیس ہائک میں اور دوسرا فیکٹر کیا ہوتا ہے دوسرا فیکٹر یہ ہو گیا کہ آپ نے ہورڈنگ کر لی ہورڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو بولتی ہے زخیرہ اندوزی کرنا اسلام میں حرام ہے زخیرہ اندوزی کرنا زخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے پیچھے جی ملک میں ویٹ کی شارٹیج ہو گئی اور آپ نے جناب باہر کے ملکوں میں سمبگل کروا کے بھیجوا دی پیچھے آپ کے پاس ویٹ کم رہ گئی ہے یہی حال شگر کا بھی یہی حال ہوا یہی حال یوریا کے ساتھ بھی ہوا تو اس سے کیا ہوگا جب آپ کی چیز ملک میں نہیں رہے گی یا کم پیداوار ہوگی لیس پروڈکشن اس چیز کی لیس پروڈکشن ہوگی آپ کے ملک کے اندر تو کیا ہوگا زیادہ کھپت ہے پروڈکشن کم ہے تو مہنگئی ہوگی آپ گندوں میں آپ باقی فصلیں دیکھ لیں گندوں گناہ زیادہ پیدا کیا جا رہے کیونکہ گندے کا ریٹ زیادہ دوسری بات ریال اسٹیٹ بزنس نے تباہی پھیلا دی زمین ساری پی ریال اسٹیٹ کھڑے کر دی سارے جہاں پہ زمین لگنی تھی ساری سوائل کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالگنا زمین کے پر اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اس سے بھی کیا ہوگا پرائیس زیادہ بڑے گی سپلائی کم ہوگی تو ڈیمانڈ زیادہ ہوئے گی عبادی ہماری بڑھ رہی ہے کون سا کم ہو رہی ہے تو اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں لوگ کیا کرتے ہیں کھات کی روڈنگ کر لی شگر کی روڈنگ کر لی چینی لوگ انہیں ایک ساتھ چیزیں بلک میں رکھی ہوتی ہیں یا وہ ایک دفعہ مارکٹ میں پھینکتے ہیں تو اس کی پرائیس وہ پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے پرائیس کی منپلیشن ہائک ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتی آپ کی انفلیشن مین وجہ ایک اور بھی ہے انفلیشن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرائیس جو آپ کی ویلیو ہے روپی کی وہ دیپریشیشن کرنسی دیپریشیشن یہ ریزن جانس آری گی کرنسی دیپریشیشن دیپریشیشن کہتے ہیں کرنسی کی ویلیو کم ہو جانا اوقات نہ رہنا پیسے کی مثلا کرنسی دیپریشیشن کب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈالرز کا انفلو کم ہو ڈالرز کا ڈالر کا سائن بنا دی اور آؤٹ فلو زیادہ ہو یعنی کہ آپ کے ملک سے ڈالر زیادہ باہر زیادہ جائے اور آئے کم اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس پیسے نہیں رہے گا جب ڈالر نہیں رہے گا تو دیکھو جو چیز نیاب ہوتی ہے ریئر ہوتی ہے یا کم ہوتی اس کی پرائیس ہمیشہ زیادہ بڑھے گی ایک چیز جو وافر مقدار میں مجود ہے اس کی کوئی حقات نہیں رہے گی یہ ہمارے رشتوں سے لے کر یہ پوری کام زبان میں اکانومی کا رول ہے جو چیز سستی ہوگی ہر چیز آم 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 یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اس انفلیشن کے اندر آتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت انفلیشن پاکستان میں 39 یا 40% پہ 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 رمضان میں زیادہ ہوگی ہے 42 45% پہ چلی گئی ہے پاکستان کے اندر انفلیشن اس کا مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ ہمارے جب سے تعلقات ختم ہوئے پانچ اگست 2019 کے بعد سے اب تک بلکہ فروی 2019 سے اب تک فروی 2020 سے آن پانچ اگست 2019 سے آن ورڈ تب تک ہم انڈیا سے کوئی ٹریڈ نہیں کر رہے دو تین بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ بھی رک گئی ٹھیک ہے اس کی بعد ہماری کنزمشن بیسٹ اکانومی ہماری پروڈکشن تو نہ ہونے کے پرابر ہے یا ہم تو سارے کا سارا امپورٹ بیسٹ اکانومی ہماری تو سارا باہر سے ہم گوارے ہوتے ہیں خود پیدا کیا کرتے ہیں عام پیدا کرتے ہیں اور وہ بھی اچھا باہر پریس ہائی کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اے سی اور جو ڈی سی ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں پریس کنٹرول جو ایکٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں پریس کنٹرول کرتے ہیں آپ کیسے پریس کنٹرول کرتے ہیں آج مانے کرتے ہیں چھاپے مارتے مارتے اسی وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں سسٹنٹ کمیشنرز وہاں پہنچے ہوتے ہیں ہر روز منڈی میں رمضان میں تو روز ہوتا ہے روٹین پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ چیزوں کی دیکھتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق چیزیں بکنی چاہیے وہ ریٹ لیسٹ ہوتے ہیں جو آپ ٹھیلوں پہ فروٹوں پہ بلے اس کے اوپر آپ کو وہ نہیں دیتے ریٹ ان کی وہ ہائک کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ آپ کو ریٹ دیتی ہے دالیں چاول گھی تک آپ کو ریٹ دیتی ہے سبزی پھل فارٹی ٹو آئیٹمز ہیں کمارٹیز آل موسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ڈی سی ریٹ کے تحت چیزیں آپ کو بیجنے اگر جو نہیں بیجتا اس کو پھر فائن کیا جاتا ہے جرمانہ کیا جاتا ہے یہ سسٹنٹ کمیشنرز کی پاورز ہوتی ہیں پرائیس کنٹرول ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ کی ایڈمیسٹریشن کا اس کے بعد آپ اللہ کرے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اور ہورڈنگ کو اسی طرح سے مینج کرنا ہورڈنگ کو کانٹرول کرنا روکنا وہ بھی ایک پراسک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پروڈکشن کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکشن اپنی بڑھاتے ہیں اس دفعہ کورٹن کی ہم خود گیا ہے کورٹن فارمرس فسیلیٹیشن سیٹر بنائے گئے ہیں یہاں پہ خاد بیج ہر چیز ان کو ویلیبل کی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کورٹن پیدا کریں ٹھیک ہے زیادہ آپ کاشت کریں تارگیٹس دیئے گئے تھے ہر ڈسٹرک میں ہر 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 ایسیز کو ہر اس کے اس کو اگری کلچر افیسز لے کر اگری کلچر دیپارٹمنٹ کو ہر ایک کو تارگیٹ دیے جاتے ہیں وہ پورے کروانے پڑتے ہیں آپ کو دن رات سپروائز کر کے منٹر کر کے لوگ کی ریکویسٹ کر کے لوگ کے پاس جا جا کے ٹھیک ہے تو یہ ہے سارا کچھ یہ ہے آپ کی آپ کی آپ سسٹینبل سپلائی کو انشور کروا دیں ٹھیک ہے جی مارکیٹس کے اندر پروڈکٹس کی تو آپ کی سپلائی آپ کی آٹومیٹکلی ایشیوز آپ کے کام ہو جائیں گے آپ پروڈکشن کو بڑھا دیں تو آپ کی انفلیشن کام ہو جائے گی آپ ہورڈنگ ختم کر دیں تو بھی آپ کی انفلیشن ختم ہو جائے گی آپ پرائیس کنٹرول ایکٹ انٹروڈیوز کروا دیں تو بھی آپ کی پرائیس کنٹرول ہو جائے گی سٹیبل رہے گی آپ کا سپلائی اور ڈیمانڈ گیپ میں بیلنس لے کر آ جائیں تو آپ کی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک چیز ہے جو ہم نے سب سے زیادہ کرنے سے یہ وہ ہے ڈالرز کی ڈالرز کی اپریسیشن اور ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن کرنسی کی ڈیپریسیشن یا ڈی ویلیویشن جب آپ کرنسی کی ویلیو ہی نہیں رہے گی تو آٹومیٹکل انفلیشن تو آئے گی آئے گی ٹھیک ہے جی تو یہ مسئلہ ہے انفلیشن کے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پاکستان کے یہ جو انفلیشن ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں انفلیشن کرت اس وقت almost 36-37% پہ پہنچا ہوئے 37-38% پہ پہنچا ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں باقی معاملات کو پہلے 26% تھا چونکہ رمضان میں 36-37 پہ یا 40 پہ پہنچ گیا یہ چیک کر لینا اس کی اگزیکٹ وہ پتہ چل دائے گا اس کے بعد ہم آگے کی طرف آئیں گے اور ہمارے ٹاپکس کیا ہیں ہاں اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ایک ملحقہ ہے دو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا کے ایک ہے CPI اور ایک ہے PPP یہ CPI اور PPP کیا چیز ہے کنزیومر پرائیس انڈیکس کیا چیز ہے یہ کیسے آپ دیٹرمنٹ کرتے ہیں کنزیومر پرائیس انڈیکس اور اس کا ایک کائزہ ٹاپک certain formula ہوتا ہے کنزیومر پرائیس انڈیکس کا ٹھیک ہے یہ کیا کنزیومر پرائیس انڈیکس اس کا لکھ لیں آپ کنزیومر پرائیس index یہ چیز ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے کہ نہیں ہے کتنی مہنگائی ہے اور یہ purchasing power parity بتاتی ہے کہ آپ کے ملک میں inflation کی کیا صورتحال ہے اور آپ کی currency کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ آپ کا ایک اس کا جو فرمولہ ہے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ consumer price index ہوتا کیا ہے let's suppose ایک basket of goods ہے basket of goods make it کے اس میں make it کے آپ کی basket of goods goods basket of goods میں let's suppose کہ چینی ہے پانچ کلو دال ہے پانچ کلو گھی ہے پانچ کلو یہ normal عام روٹین میں ہم دیکھنے چیزوں کو یہ تین چیزوں کی ایک basket ہم نے بنا لی goods کی ہم comparison کرنا نا ایسی ایک ایک چیز کا بھی بنا سکتے ہیں مختلف چیزوں کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس فرمولے کے اندر جو چیز main ہے اس فرمولے کے اندر دیکھنے والی ہے کہ اس کی current جو آپ کی جو price ہے آپ کی جو کیا کہتے ہیں کاؤسٹ ہے کاؤسٹ آف باسکٹ آف گوڈز ان کرنٹ یہ ڈیوارڈ بائی ڈیوارڈ بائی یہ باسکٹ ہے ٹھیک ہے گوڈز کی گوڈز ان بیس ایر پیس یا پریویس ایر پریویس ایر یہ اس کا فرمولہ بیسکلی اور ملٹیپلائی بائی اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ کر دیتے ہوتے ہیں ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا نکل آتا فرمولہ اور یہاں پہ آپ کا ہے کنزیومر پریس انڈیکس ان کرنٹ پریویڈ کنزیومر پریس انڈیکس ان کرنٹ ہیئر اس ایکول ٹو باسکٹ آف گوڈز ان کرنٹ یئر ڈیوارڈ بائی باسکٹ آف گوڈز ان بیس ایر اس کو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو باسکٹ آف گوڈز تھی اس کی مجودہ سال میں کیا قیمت ہے لیٹس پوز آپ کی چینی پچھلے سال پانچ کلو آپ کو مل رہی تھی دو سو روپے میں ڈال آپ کو پانچ کلو مل رہی تھی تین سو روپے میں گھی آپ کو مل رہا تھا پانچ کلو پچھلے سال آپ کو ہزار روپے میں لیٹس سپوز یہ مل رہا تھا آپ کو دو ہزار بائیس میں یا تئیس میں اب دو ہزار چوبیس میں وہی جو باسکٹ آف گوڈز ہے آپ کو چینی مل رہی ہے چینی مل رہی ہے آپ کو تین سو روپے کی اور ڈال مل رہی ہے آپ کو پانچ سو روپے کی گھی مل رہا ہے آپ کو پندرہ سو روپے کا تو کیا ہوگا آپ کے کنزیومر پیش ڈیکس یہاں سے نکل آئے گی کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو پرائیس ہر سال بڑھتی ہے پرائیس آپ کو پتہ ہے اس سال جو پرائیس ہے وہ بڑھ جائے گی اور جو بڑھتی ہوتی ہے نورملی آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور سپلائی پیچھے سے کم ہوتی ہے تو یہ سیٹن فیکٹر دوسرا کرنسی کی ڈیپریسیشن کا بہت بڑا معاملہ ہے تو ہمیشہ پچھلے سال سے موجود آپ ہم کہتے ہیں دوہزار دس میں چیزیں بڑی سستی تھیں یہ تو بڑی اتنی پیسے کی اس کی لیزن تھی بھائی آپ کی کرنسی تھوڑی بہت سٹرانگ تھی مشرف کے دور میں آپ کے بعد ریزر بینک اچھا فارنکس چینج ریزر آپ کے پاس اچھا خاصہ پڑا ہوا تھا کیونکہ آپ کو امریکہ سے ایڈ بہت اچھی خاصی ملی تھی وہ ڈالر آپ کے بعد بہت زیادہ تھا مشرف کے دور میں اس کے بعد پتہ ہی کی طرح یہ ڈالر تو یہ کاؤسٹ آف باسکٹ آف گوڈز موجودہ سال میں اس باسکٹ کی کیا قیمت ہے اور پچھلے سال کی کیا قیمت اس کو ہنڈر لیسا ملٹیپلائی کر دیں آپ کے پاس یوں کر کے نکل آئے گا سارے کا سارا آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس نکل آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی آپ کے پاس ٹوٹل لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ باسکٹ آف گوڈز پچھلے سال تھی کرٹیئر میں آپ کے پاس ہے پانچ بیس تہیس تہیس سو روپے اور ہزار پندرہ سو ملٹیپلائی بائی ون ہنڈڈ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ کیا بن جائے گا ونڈی تری ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی ملٹیپلائی بائی سو ون ففٹی تری یعنی کہ یہ ون ففٹی تری پرسنٹ کنزیمر پرائیس انڈیکس آپ کا اس دفعہ آپ کا بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ آپ کی آپ کی جو استطاعت ہے افرات زر تری دنے کی وہ آپ کی بہت زیادہ کام ہوئی ہے اور مہنگائی اتنے پرسنٹ بڑی ہے پچھلے سال سے مہنگائی اتنے سال اس سال بڑی ہے یہ آپ کو پرائیس کا جو کرتا کیا ہے یہ کنزیمر پرائیس انڈیکس بیسکلی آپ کو چینج آف پرائیسز یہ بتاتا ہے آپ کو آف کموڈیٹیز یہ آپ کو پرائیسز کی آپ کو وہ کر کے بتائے گا کہ کہتے ہیں اس کو کمپیریزن کر کے بتائے گا چینج کیا ہے پرائیس میں چینج آف پرائیسز باسکیٹ آف گوڈز پچھلے سال کتنی تھی اب کتنی ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اتنی زیادہ انفلیشن ہے اتنی زیادہ انفلیشن ہوگی ہے بیسکلی انفلیشن کو مونیٹر کرنے کا ایک پیرامیٹر ہے ایک طرح سے کنزیومر پرائیس انڈیکس سے پتا چلتا ہے آپ کی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے پی 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 پرچیزنگ پاور پیریٹی یہ کیا ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی پی 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 ٹھیک ہے جی پرچیزنگ پاور پیریٹی یہ اب آپ کو بتاتی ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کہ بھئی پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر پرچیزنگ پاور پیریٹی لوگوں کی جو ہے یہ بائے کرنے کی کسی بھی چیز کو سکت کتنی ہے سوتات کتنی ہے ٹھیک ہے جی آپ کیا کرتے ہیں پرائیسز کا کمپیریزن کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے لے کر آپ کے ملکوں میں پرچیزنگ پاور پیریٹی کنٹریز کے درمیان جو کرنسی کا ریٹ ہے ریٹ آف کرنسی کنورجن اس کو آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پرچیزنگ پاور پرچیزنگ پاور جو ہے کنٹریز میں آپ کی کتنی ہے اور اس ملک میں کتنی ہے پرچیزنگ پاور آپ کنٹریز آپ کیا کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں پی 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 کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ کی پرچیزنگ پاور پیریٹی اکنامک گروت کو منٹر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہے اور لوگوں کی جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے کہ سٹینڈر آف لائف کسی بھی ملک میں وہ آپ پی 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 سے دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں وہ یہاں سے آپ کو پتا چال جاتا ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کا کہ ایک چیز لیٹس سپوز آپ کی ایک لیٹر آئل یہاں سے منٹر کر لیں ایک لیٹر آئل یا ڈیزل یا پیٹرل لیٹس سپوز کہ یہ امریکہ میں کتنا ہے اور پاکستان میں کتنا ہے اس کا آپ کمپیریزن کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کرنسیز کی آپ کو کنورجن کا ریٹ بھی یہاں سے بیسیکلی پتا چل جائے گا اچھا یار لیٹس سپوز امریکہ میں ایک ڈالر میں دو لیٹر ملتے ہیں پاکستان میں ایک ڈالر میں ایک لیٹر ملتا ہے لیٹس سپوز ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں پہ سٹینل آف لائف بہتر ہے امریکہ میں ہم سے زیادہ مہن گئی ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اصولا لیکن ویسے میں نے بہت ایک کی ہے یہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کمپیر کرتی ہے ایک نامی گروت کو بیٹوین ڈیفرنٹ کنٹریز اٹ کمپیرز ایک نامی گروت بیٹوین ڈیفرنٹ کنٹریز اور سٹینل آف لائف کو یا سٹینل آف لیونگ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کا کمپیر کرتی ہوتی ہے یہ فلا ملک میں سٹینل آف لیونگ کیا ہے اس ملک میں سٹینل آف لیونگ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی پرچیزنگ پاور پیریٹی پرائیس ایک ہی چیز کی وہاں پہ کیا ہے اس ملک میں کیا ہے ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے منی کنورجن کا جو ریٹ ہے بسکلی یہ آپ کے پی 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 اسے آتا ہوتا ہے پیسے کی کنورجن کا ریٹ آپ کیسے پتا چلتا ہے ہو stole کا ریٹ وہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے پاؤنڈ کا ادھر کتنا ہے کیا ہے یہ سارا کچھ اس سارا پی بی پی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر اب ہم آگے کی طرف چلیں گے اور اب ہم چلیں گے سرکولر ڈیٹ کی طرف سرکولر ڈیٹ وٹ ہے سرکولر ڈیٹ اس کو سمجھنا ہم بہت مشکل ہیں سرکولر ڈیٹ کو آپ لوگ کے لئے میں یوں آسان نہ دوں گا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں گا کہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے نا یہ ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے یہ آپ کا پاور سیکٹر یا پاور سیکٹر سے لیٹر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ پاور کا مطلب ہے بجلی بجلی کا جو سیکٹر ہے آئل کا جو سیکٹر ہے آئل اور گیس اور پاور یہ سیکٹر تینوں کا تینوں ریلیٹ کرتے ہیں انٹریکٹر سیکٹر اس سے آپ کے سرکولر ڈیٹ سے پاکستان کے لئے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹکلنگ بام اور یہ ایک چین ہوتی ہے کریڈیٹرز کی اور ڈیٹرز کی کریڈیٹرز اور ڈیٹرز کی چین پورا ایک سرکل ہوتا ہے جو کہ ایسی گھومتا رہتا ہے کہ ایک نے دوسرے کے پیسے دینے ہیں دوسرے نے تیسرے کے تیسرے نے چوتھے کے فائنل کریڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرزے کرز میں رہے گا پہلے کے پہلے ڈیٹر کے یہ پوری ایک سائیکل چین چلتی رہتی ہے ویشہ سائیکل ہے انپیڈ بلز کا پاور سیکٹر کے اندر رائٹ فرم پاور جنریشن کو اس ڈسٹریبیشن اینڈ ریکووری آف بلز یہ سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ کو میں مزید ایزی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا سرکولر ڈیٹ ہے ویشہ سائیکل آف عام زبان میں سمجھا رہا ہوں انپیڈ بلز ان پاور سیکٹر یہ ویسے ڈیفنیشن نہیں ہے یہ اس کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ڈیفنیشن تو اس کی ایک اور ہے ڈیفنیشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویشہ سائیکل اور جس میں آپ نے جو چین ہے ڈیٹرز کی اور ڈیٹرز کی جو کہ سرکل کے اندر گھونتی رہتی ہے جہاں پہ فائنل کریڈٹر نے فائنل کریڈٹر ہمیشہ ڈیٹر میں رہتا ہے فسٹڈ ڈیٹر کے ایک کریڈیٹر ہے ایک ڈیٹر ہے ڈیٹر ڈیٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں ڈی ای بی ٹی ڈیٹر جس کردار ہوتا ہے جس کردار دینا ہوتا ہے جس کو یہ پروپر چین میں ایک سائیکل جلتا ہے آنپڑیڈ بلز کا یہ پاور سیکٹر کے اندر سائیکل ہوتا ہے پاور جنریشن بجلی کی جنریشن کی بات ہو رہی ہے پاور جنریشن بیجلی بناتے ہیں پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں ریکاوریز آف بیلز آف بیلز اچھا اب اس کو میں ایزی کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو سرکلر ڈیٹ کو لیٹ سپوز آپ کے پاس آپ نے آپ نے یہ اس وقت جو ہمارا سرکلر ڈیٹ ہے نا وہ ہے تقریباً کوئی ستائیس اٹھائیس سو بیلین روپیز ستائیس سو بیلین روپیز اٹھائیس سو ارب روپے یہ گھاٹا ہے ہمارا نقصان ہے ڈیٹ میں ہم کیسے ڈیٹ میں تھوڑا صاحب اس کو سمجھ لیں آپ کے پاس ہے پیپ کو آپ کے پاس ایک ہے پی اے سو اس سے بھی پہلے آپ کے پاس آئل ریفائنری آگئی ٹھیک ہے جی لیٹ سپوز آپ کے پاس پیپ کو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس نیشنل ریفائنری آگئی پی اے سو آگئی میں آپ کو یوں کر کے سمجھاتا ہوں نیشنل ریفائنری آپ نے نیشنل ریفائنری نے کیا کیا نیشنل ریفائنری باہر سے تیل منگوایا تیل کے پیسے دیئے اس کو یہاں پہ ریفائن کیا کروڈ الگ کیا پیٹرل لگ کیا ڈیزل لگ کیا مبلیل لگ کیا وہ آگے دے دیا پی اے سو کو پاکستان سٹیٹ آئل کو جو کہ گورنمنٹ کا ہے اس نے کیا کیا اس نے آگے دے دیا ایپی پیس کو ایپی پیس کیا ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسر انڈیپینڈنٹ Copy compromised اس نے جو بجلی بنانے والے ان کو بجلی بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے ڈیزل چاہیے پیٹرل چاہیے بجلی بنانے ہے نا جنریٹر چلانے ہوتے ہیں نا ہماری تو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ بجلی thermal سے پردہ ہوتی ہے سکسٹی پرسنٹ உ تھرمل Vega elevator in چیزوں سے بجلی بنا کے بناتے ہوتے ہیں چلاتے ہوتے ہیں تو کوئلے کو جلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا آپ کو بجلی بنانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپ کا تھرمل سے 60% بجلی پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پیپ کو جو آپ کا بیسک انرجی سپلائر ہے اور اب ہوتا کیا ہے یہ سٹل اڈر پی اے سو کو دے دیا پی اے سو نے آگے تیل دے دیا آئی پی پیس کو آئی پی پیس نے کیا کیا انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور تگر پہ بجلی کی پروڈکشن کر دی ہیں یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ میرے پریڈکشن لکھ رہا ہوں مچون大家 کو بجلی بنا دی کہ بجلی بنا کے یاandez کیا ان کو gkouz بھی بہتے ہوتے ہیں ایپئیس بھی بھولتے ہیں جن کو جن کو جن کو جو دارے ہوتای توز جن کو بھولتے ہیں جن قسم پانی جن جنریشن کالنیس Perfect solutionкий ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیas پر آجاتے ہیں اور میں بھی آجاتی لہذا آپ اس کو لگاها پ Daar ڈس نید کوbutigerращ ومançaہم جنریشن کالنی ہوتے ہیں جنریکن کمپنیز مللے ہیں لہما ماں جن سی او ایس کوز جن کوز جن کوز یہ ہو گئی آپ کی جنریشن کامپنیز جنہوں نے بجلی پیدا کرنی ہے بنانی ہے پیدا کیسے کریں گے ان کے پاس ڈیزل پیٹرل ہوگا تو پیدا کریں گی نا کسی کے پاس اتنے ہوتا ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے انہوں نے بجلی بنا لی اب بجلی بنا کے ڈسکوز نے یہ دے دیا انہوں نے سی پی اے کو سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی سی پی پی اے کو دے دیا جہاں سے پورے ملک کی بجلی ایک جگہ پہ بان کے کٹھے ہو گئی سی پی پی اے سی پی پی اے سٹینڈز پار سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی ریگولیٹر بائی دا نیپرا نیپرا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے نا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹر اتھارٹی ریگولیٹری اتھارٹی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ریگولیٹ کرتی ہے اس کو پیرامیٹر سٹ کرنا پرائیسز تیہ کرنا سارا کام نیپرا کا کام ہوتا ہے یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی سی پی پی کی اب سی پی پی کیا کرے گی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایک جگہ پہ کٹھے کر گئی کٹھے کر کے اس نے دے دی ڈسکوز کو ڈسکوز کیا ہیں ڈسکوز ہیں آپ کی ڈسٹریبیشن کامپنیز یہ دیکھیں سائیکل کیسے چلتا ہے ڈسٹریبیشن کامپنیز ڈسٹریبیشن کامپنیز ہوگی ڈسکوز جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کی میپ کو ہے ملتان میں گیپ کو ہے گجرہ والا میں ایلیس کو ہے لاہور والی ٹھیک ہے آئیس کو ہے اسلامباد والی کوئیس کو ہے کوئیٹا والی ہیدر آباد والی ہے ہیس کو اب ڈیفرینٹ والی ہیں فیصل آباد والی فیس کو ہے ٹھیک ہے نا یہ ہیں ڈسٹریبیشن کامپنیز بجلی اب ان کے پاس آگئی بجلی ان کے گریڈ سٹیشن پہ آگئی اب بجلی انہوں نے ہمیں دینی ہے ڈسکوز نے کیا کرنا ہے بجلی کس کو دینی ہے ہمیں ڈیوزر کو ڈیوزر میں کون کون آ جاتے ہیں تین لوگ آ جاتے ہیں ایک عام عوام آ جاتی ہے جنتہ آج اس کو بولتے ہیں دوسرے جاتی ہیں انڈسٹریز اور تیسرے جاتی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ سیکٹرز ہسپٹرز نے کرونوں روپے کے بجلی کے بل دینے ہیں اداروں نے سرکاری داروں نے بجلی کے بل دینے ہیں ان کے میٹر ہسپٹرز کا میٹر کون کاتے گا جا کے بچے ہمار بچے ہم کی ڈرٹ ہو جائے گی پیشنٹ کی ڈرٹ ہو جائے گی کوئی ریسکل لیتا ہے گورنمنٹ ان کو بجٹ تو خیر یہ کہ کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹرز کو بجلی پیدا دیتے ہیں عوام کو دیتے ہیں اور انڈسٹری فیکٹریوں کو دے دی انہوں نے بجلی بجلی بن گئی بجلی آ کے آپ تک پہنچ بھی گئی اچھا جی ٹھیک ہے جی پہنچ گئی اب آپ تک پہنچتے پہنچتے ہیں بجلی کے کچھ ہوں گے لوسز جن کو آپ بولتے ہیں لائن لوسز آپ کے پاس آئی نا بجلی سی پی پی اے سے جب ڈسکوز میں آئی تو یہاں پہ ہوں گے کچھ لائن لوسز ہوں گے اور ایک اور بھی لوسز ہوتے ہیں میں خود بھی انجینئر ہوں الیکٹرکل انجینئر ہوں تو ایک ہوتے ہیں آپ کے لائن لوسز لائن لوسز جو بجلی امد میں بجلی آپ کی ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ٹرانس میشن لوسز ڈسٹیبیشن لوسز ٹرانس میشن لوسز ٹرانس میشن جب آپ بجلی ٹرانس میٹ کرتے ہیں ٹرانس میشن لوسز جو ہے نا وہاں سے ٹرانس میشن لوسز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بجلی آپ کی ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی بہت پرانے ایکوپنٹس ہوتے ہیں ٹرانس فارمرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی راستے میں بجلی کچھ ہی دردر ہو گئی لوسز ہوتے ہیں نا یہ بجلی کا ایک رول ہے لوسز ہوتے ہیں لائن لوسز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اینڈ یوزر تک آگئی اینڈ یوزر نے کیا کیا بجلی کی تھفٹ چوری کی بجلی تھفٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جناب والا کیا کیا چوری کی کنڈیا شنڈیا لگائے کنڈے شنڈے لگائے جناب اور دوسرا بات امام نے اور انڈسٹریز نے انہوں نے بلز جو ہیں وہ انپیڈ کیے ان کے بلز کچھ کے پے کر دیئے امام نے کچھ مہینے پے نہیں کرتے دو دو مہینے پے نہیں کرتے ان کا میٹر کٹ جاتا ہے جس کا میٹر کٹ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کنڈا لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے چلتا رہے معاملہ پھر اس کے پر پرچے ہوتے ہیں بعد میں بھگتا رہتا ہے لیکن اس کے پر بعد میں اس کے پر بل کی ریکوری تو پڑ گئے نا اس مہینے کی لیٹس سپوز اس مہینے میں اس نے اس کا ایک لاکھ رپے بیل تھا ایک بندے کا اس نے نہیں دیا یہ کتنے لوگ ہیں پورے ملک میں جنہوں نے بجلی چوری کی ہوتی ہے اس دفعہ میپکو کا میں دیکھ رہا تھا ون اف مائی فرینڈز ویری کلوس فرینڈ ویس ڈیریکٹر میپکو ہی وز ٹیلنگ می کہ ٹونٹی بلین روپیز کام نے پرافٹ ارن کی ہے پہلی دفعہ سٹری میں یہ میپکو کی بات ہو رہی ہے ملتان الیکٹرک پاورس کمپنی کی یعنی کہ ہمارے ادھارے لوگوں نے لوگوں کے پر کنڈے دے کے پرچے دے کے جنہوں نے بہت بہت سختی کی há انہوں نے اس دفعہ اور یہ چیزیں کام کی ہیں اور گلوں کی ریکوریاں کی ہیں جنہوں نے ریکوری نہیں دھی ان کی بجلی کٹی ہیں عوام گیا کرتی ہے گل عن پیڈ کرتی ہے گل نہیں دیتی یا اس کی گل کی قسطیں کروا دیتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں انسٹالمنٹ انسٹالمنٹس کروا لیے ریکوری نہیں دی اور گورنمنٹ نے جو ہے نا بلز پہ ہی نہیں کیے انپیڈ ہو گئے یا بلز کی جو ریکوریز ہیں وہ بھی رہتی ہیں یہ تین چار ایشوز موٹے موٹے آگئے ایک تو لائن لاؤسز کیا آگئے ایک تھیفٹ کے ہو گئے لٹس پوز بجلی دو ارب روپے کی بنائی گئی ہے دو ارب کی جگہ پہ سو ارب کر لیں لٹس پوز بجلی سو ارب کی بنائی گئی ہے ایک بنائی گئی ہے ایک مہینے میں مہینے کا بل آتا ہے نا آپ کے پاس اس سو ارب میں لٹس پوز کہ تین ارب کی بجلی چوری ہو گئی اور بلکہ پانچ ارب کی بجلی چوری ہو گئی اور لائن لاؤسز بھی ہو گئے چلو پانچ ارب ادھر سے ہو گیا اب جناب بل پیڈ نہیں ہوئے لوگوں کے آدھے بل کسی کے ہوئے کسی نے انسٹالمنٹ کروا لی ہیں اس میں سے دس ارب روپے تو یہ پیڈ ہی نہیں کیے یا انپیڈ ہو گئے بل لوگوں نے نہیں دیئے تو سو میں سے بیس ارب روپے تو اس طرح نکل گئے ارب نکل گئے پیچھے بچھا پچاسی ارب روپے اب جو پیچھے بچھا پچاسی ارب روپے وہ کٹھا ہوگا ڈسکوز کے پاس آپ میپ کو کا جا کے بل پی کرتے ہیں لائسکو فیسکو کا ان کے کھاتے میں آپ ڈالتے ہوتے ہیں کیونکہ سارا پیسہ انہوں نے عوام سے کٹھے ایک جگہ سے کرنا ہوتا ہے پھر انہوں نے آگے پیسہ دینا ہوتا ہے جنہوں نے ان سے بجھلی لی ہوتی ہے پچاسی ارب روپے انہوں نے کٹھے کیا آپ سے بجھلی انہوں نے لی ہوتی جناب علیہ سو ارب روپے کی اور اوپر پرافٹ بھی ان کا تھا وہ پرافٹ بھی گیا اب انہوں نے اپنی سیلوریز بھی نکال لی ہیں انہوں نے اپنے سرچے بھی نکال لی ہیں وہ سارا نکال کے پچاسی میں سے لٹس بود انہیں سیلوریز نکال کے ستر ارب روپے انہوں نے ان کے پاس بچ گئے ستر عرب روپے دیئے انہوں نے سی پی پی اے والوں کو سی پی پی اے والوں نے اپنی سیلویزن نکالی سارا کچھ کیا اپنے خرجات نکالی زہر سی بات ہے بیجلی کٹھے ہوتی ہے کمپوننٹ خراب ہوتے ہیں چیزیں مگوانی پڑتی ہیں ستر عرب میں سے پانچ عرب مزید نکل گئے پیسٹ عرب رہ گئے پیسٹ عرب میں سے انہوں نے واپس جن کوز کو دیا جہاں سے جنہوں نے بجلی بنائی ہے جن کوز نے اور آئی پی پیز نے آئی پی پیز ہیں انڈیپیننٹ پاور پریڈیویسر جو گل احمد والے ہیں ٹپال والے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو بجلی پرائیویٹ لوگ جو بجلی بجلی بنا کے حکومت کو بھیجتے ہیں گورنمنٹوں کو بھیجتے ہیں ہیں اس طرح کے بہت سار ادارے ٹھیک ہے اب یہ کیا کریں گے ان کو پیسہ دیں گے کہ بھئی جن کوز آپ نے اتنا بنایا یہ لو آپ کا پیسہ لٹس پوز جن کوز نے بجلی بنائی ہوئی تھی بعد بھئی سو ارب روپے کی اور ان کو ملے واپس پیسہٹھ ارب روپے اب انہوں نے اپنے خرچے نکال لیں اب نکال نکول کے انہوں نے دیا پی اے سو کو پیچھے پچاس ارب روپے بجلی کتنی بنی تھی سو ارب روپے کی اس میں سے ڈیزل پیٹرول کتنا جلا تھا لٹس پوز اسی ارب کا ڈیزل جلا تھا یا پیٹرول جلا تھا پی اے سو کے پاس ریکوری کتنی ہوگئی پچاس ارب کی ریکوری ہوگئی تیس ارب ابھی بھی رہتے ہیں پی اے سو نے اپنے خرچے خرچے نکال کے نیشنل آئیل ریفائنری کو واپس پیسے دے دیا جناب پنتالیس ارب روپے بجلی یلو پنتالیس ارب روپے باقی تو کٹھے ہی نہیں ہوئے مجھے اب نیشنل آئیل ریفائنری کے پاس پیسہ تو آ گیا لٹس پوز انہوں نے لٹس پوز پی اے سو نہیں ہے اس نے باہر کے ملکوں سے پیسہ لینا ہے دیزل لینا ہے پیٹرول لینا ہے پاکستان تو نہیں بناتا اتنا کہ اپنی ضروریت ہم پوری کر سکیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارا ایمپورٹ بل سب سے زیادہ آئل کا ہے فارٹی ٹو پرسنٹ ہماری جو ایمپورٹ ہے وہ آئل کی ہوتی ہے سب سے زیادہ جو بل ہمیں پی کرنا پڑتا ہے وہ آئل کی مد میں پی کرنا پڑتا ہے سعودی عرب کو اور ادھر در سے تو ہم کیا کرتے ہیں نیشنل آئل ریفائن کے بعد پہتالیس عرب روپے اسی عرب کا تیل اس نے بیچا تھا آگے پی اے سو کو پی اے سو نے آگے دیا کرتے کراتے بجلی بان کے واپس پہتالیس عرب بیچ میں جو گھاٹا ہوا وہ تقریبا کوئی لیٹس سپوز کوئی پہتیس عرب روپے کا گھاٹا ہو گیا ایک مہینے میں مثال دے رہوں آپ کو تو یہ اب ڈیزل جب واپس مانگوائے گی اس کے پاس تو اتنا جاہر سی بات ہے ڈیزل تو اس کو اتنا ہی چاہیے اسی عرب کا ہر مہینے یا نوے عرب روپے کا ڈیزل کو تو بڑھتا جائے گا لیکن جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو یہ پیسہ کہاں سے لے گی یہ سٹیٹ کو کہے گی بھائی مجھے تو پیسہ ہی نہیں ریکوبر ہوا پھر ریاست ان کو دے گی سبسٹیٹی اچھا چلو یا دس سر روپے میں مزید دیتا ہوں یہ لوگ یا بیس سر روپے یہ تم خود ایٹ کر لو مزید تیلنگوالو تو لوس ہوگی آپ کو یہ جو ہے یہ سرکولر ڈیٹ کر لاتا ہے آپ کا کہ چین میں پیسہ رہتا ہے ایک نے دوسرے کا دینا ہے دوسرے نے تیسرے کا تیسرے نے چوتھے کا چوتھے نے پانچ میں اس طرح سے پیسہ چین میں رہتا ہے اور اس کی ریزنز میں نے بتا دی ہیں کہ ریزنز کیا کیا سرکولر ڈٹکی بیلی چوری ہے لائن لوسز ہیں امام کا بیلی کے بل کم پے کرنا یا نہ پے کرنا بہت ساری امام کا بہت ساری ہم تو پے کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کسطوں میں کروا لیتے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بہت سار ادارے ہیں جو بل پے ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کے بہت سار ادارے ٹھیک ہے جی تو یہ پینڈنگ بلز اور ریکاوریز جتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ پیسہ کھڑا رہتا ہے ادھار لوگ کے پاس اور بیجری چوری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو چوری کو لائن لاؤسز کم کر لیا کچھ کم کر لی کچھ بلوں کی ریکاوریاں جلدی کر لی تو تھوڑا سا اس کو امپروو کر لیا یہ وہ سیکٹر تھا جہاں سے ٹپلنگ ٹکلنگ باوم جس کو کہا جاتا ہے اور یہ 2700 ارب روپے کا آپ کے پاس لائن لاؤسز میں جا رہے ہیں یہ ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ سمجھ آئیے سرکولر ڈیٹ کی جیس یہ سولی لیٹے ٹو انرجی اور پاور سیکٹر اچھا ممتاز آپ کو بھی چیک کروا دیا میں بھی آتا ہوں 20-25 منٹ میں آپس واپس مکس نہ کریں ہر چیز کے اوپر ایک انیکشن لگائیں اور انیکشن تھوڑا سا جیسے چھوٹا سیچ سکت آدھا گھر میں اس پر لکھا ہوئے نشتر ٹو پراغرس دوگرلہ غدام مدر انڈ جائن پراغرس ساروں کو آپس میں منا ملائیں جس ساری ڈیٹیلز کسی کام کے ہی جو آپ نے ایسے سکتا ہی دیتی ہیں وہ بات میں یہ تو ہزاروں دوگر میں لائے ہوں سویریں کھینچ بھی اور بچے نہیں پڑی وہ بتایا کس کا لے رہے جوائد جو سرکل میں رہتا ہے ہمارے انڈ پروجیکٹ سے دیر ہو رہی ہے یہ ہمارے کیے جائیں آگے چلیں سو ہزار نہیں کھال کریں آگے چلیں شکر جوار یہ وائس نوٹ سن لیں میں آ رہا ہوں کے پاس سر کھال ہلو ہاں یہ سن اچھ آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہے اور کیا تھا ایک 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 آپ کے لئے بنا دوں گا اپنے فکر نہیں کرنی ابھی ہم ابھی بیٹھے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی ہو گیا آپ کا بیلس اپیمیٹ ٹریسز بھی ایک سیکنڈ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی ہو گیا بیلس اپیمیٹ رہتا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ابھی ٹیکس نیٹ رہتا ہے ایم ایم کی بیل او پی رہتا ہے اور یہ سارے رہتے ہیں ابھی ہم کر لیتے مجھے گیو می 30 منٹ اور انشاءاللہ آئیم وائنڈ اپ می 30 ممتاز میں نے جواز کو بھیجا پلاننگ افسر کو یہ وائس نوٹ یہ سرکا یہ سن لیں اور پھر میں بھی آ رہا 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 یار یہ دفتری معاملات نہ سارا دن رہت میں بھی لوگ کو لگتا ہے کہ بیروکریسی کام نہیں کرتی یار ہمارے جیسے بیچارے مخصوم بیروکریٹس ساری بیروکریسی کام کرتی ہے بیلنس اپ ایمیر 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 اس کو سمجھنا بہت اسان ہے میں آپ کو اس کی ایک لائن میں سمجھ دوں گا بیلنس اپ ایمیر 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 سپوز آپ کے پاس سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک کا سارا فورن ایکس چینج ریزور پڑھا ہوتا ہے جس میں آپ فورن ایکس چینج سے پیسہ کر ایکس پاس ریزور کتنے ڈالر کتنا ڈالر کتنا ڈالر کتنا ڈالر کتنا پڑھا ہوئے گولڈ کتنا پڑھا ہوئے چیز کتنی پڑی ہوئی ہے یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اپسیٹ سی او ڈی جی کو بولتے ہوتے ہیں اچھ دی اب ہو گیا اب اس میں اس کی چیز ڈالر چیز 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 کہ جو کنٹریز کی فورن انکم ہے اس کا انکم اور ڈیفرنس اس کا انکم اور سپنڈیچر کا جو ڈیفرنس ہے کنٹریز کی جو فورن کم اس کو بولتے ہیں بیلنس اپ پیمنٹ قرائسز سپوز کنٹری کی فورن سے فورن کا مطلب باہر والا جو پیسہ آ رہا ہے پیسہ کیا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈالرز کا جو آپ کا ڈالرز کا ہے ایک طرف آپ لے لیں ان فلو اور دوسری طرف لے لیں آپ آؤٹ فلو آف ڈالر ڈالرز ان فلو آف ڈالرز لیٹس سپوز آپ کے پاس ان فلو جو ہے جو آپ کے پاس ڈالر پیسہ آ رہا ہے ملک میں ان فلو کہتے ہیں آ رہا ہے وہ کم ہے آؤٹ فلو جو آپ بہر ٹریڈ کرتے ہیں وہ زیادہ ہے ٹریڈ کی مد میں آپ کا ڈالرز زیادہ جا رہا ہے آپ کی ریمٹنسز بھی کم ہے ایک سپورٹ بھی کم ہیں دو چیزیں آپ کے ان فلو میں کہاں سے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے ایک آپ کی آتی ہے ریمٹنسز سے پیسہ دوسرا آتا ہے آپ کا ایک سپورٹ سے پیسہ تیسرا آپ کے پاس ایڈ سے پیسہ آ گیا یا آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس کوئی کوئی آہ لانشون لے لیا ہے آپ نے یہ چار چیزوں سے پیسہ آتا ہے آپ کے پاس میں رہا میں فارمیٹ جو میں نے بھیج ہے آپ اس کے اس فارمیٹ پہ آری کام مکمل کر لیں یار آپ سر سے بات کر کے نہ بھی واقعی چیک کر لیں میں سر ریمٹنسز ایکسپورٹ ایڈ اور لون چار چیزوں سے پاس ڈالر آتا ہے آپ کے ملک میں ٹھیک ہو گیا آؤٹ فلو جو جاتا ہے آپ کے پاس ڈالر کے بعد میں وہ جب آپ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں نا یا آپ دوسری صورت میں آپ منی لانڈرنگ ٹھیک ہے جی تیسری صورت میں آپ باہر جا کے آپ کے بزنس جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ امپورٹش امپورٹ اور ٹریڈ آپ نے باہر میں جا کے کچھ لے لیا دو 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 تین سو چار سو پانچ سو ملین ڈالرز کی آپ نے پراپٹی لے لیا باہر کے ملک میں بزنس مین ہے پاکستان کے لیتے ہوتے ہیں ملک ایک ایک سپریم کورٹ نے بھی ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور وہ پاؤنڈ کیسے وہاں پہ پہ پہنچا کیا تھا یہ سارا کچھ ہے وہ آپ دیکھیں کرنسی کیسے باہر جا رہی ہے پاکستان کی ادھر بیچ میں یہ بھی سننے میں تھا کہ افغانی پاکستان سے ڈالر بہت زیادہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ تو آؤٹ فلو ہمارا ڈالر کا بہت زیادہ ہو گیا ان کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو بولتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کرائیسز یہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے جو چیز آپ نے باہر سے مگوانی ہوتی ہے آپ نے اس کی پیمنٹ تو ڈالر میں کرنی ہے یا چائنہ کے ساتھ ین چل رہا تو ین یوان کے اندر کرنی ہے ین کے اندر یوان کے اندر کرنی ہے ٹھیک ہے سعودی رہ بے تو آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں ریال میں کریں اب ان کو ریال ان کا واپس دیں اور آپ جناب پیسے اور ریال کے لیال لیکن ڈالر میں آپ کرتے ہیں زیادہ انٹرنیشنل ڈالر میں ہوتی ہے ہمارا سب سے امریکہ جو ہے وہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے سات آٹھ بلین ڈالر کی پھر یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ ہماری دوسری 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 پھر چائنہ کے ساتھ ہے اس طرح سے کر کے ہماری ٹریڈ ہے ان کے سکنٹریز کے ساتھ تو آپ کے ڈالر کا آٹ فلو ہو گیا زیادہ بیچ میں آگیا گیپ یہ گیپ آپ کا کراتا ہے بیلنس اپیمنٹ کائسز اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس انٹرنیشنٹل مانیٹری فنڈ کے پاس آپ جاتے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہم نے اس پر فارما کے بنایا ہے کیونکہ میں نے آج وہاں نا دو دفعہ بیٹھ کے پر فارما چینج کیے تو انہوں نے وہ اکسپٹ نہیں کیے اس میں ہم نے بڑا جس طرح بتا رہے ہیں ہم نے ٹیٹیل کیا تھا بٹ وہوں نے کہا جی ہمیں اسی فارمیٹ پر دیجئے سر یہ دیوائز کیا تھا پر فارما آپ دون پر فارما بنا لیں ایک جو سر مانگ رہے ہیں جو سر چاہ رہے ہیں دوسرے جو وہ چاہ رہے ہیں دونوں بنا لیں دونوں چلائیں شاوش شاوش نے اچھا تو یہ آپ کا ہو گیا یار ایکسٹریملی سوری میں آئی وز ٹوٹلی ایکوپ آئی ٹوڈے اور ابھی تک ایون ابھی آفیس جانا دوبارہ تو یہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کلاتا ہے بی او پی بیلنس آف پیمنٹ کرائیسیس ٹھیک ہو گیا اس میں ڈالر کا انفلو اور آٹ فلو کا صرف آتا تذکرہ اور اس میں لیٹس سپوز آپ کے پاس رسیدیں ہیں آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آپ کے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ تہزہ چال رہا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کے پاس آگئے ہے اور آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کیسے آگئے آپ سیدھا سیدھا آپ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ سیدھا جاتے ہیں چائنہ کے پاس بھاگتے ہیں لون دو سہنہ آپ کو ریفیوز کرتا ہے آپ سعودی رگرہ ریفیوز کرتا ہے آئیم اپنی ٹرمز کے مطابق پیسہ دیتا ہے آپ کو سیپس جس کو بولتے ہیں سٹرکٹر ریجیسن پروگرامز لیکن آپ کو دے دیتا ہے تو اس کے طرح آپ یہ بی او پی کو پورا کرتے ہوتے ہیں دیس ایز یور آپ کا جو ہے وہ بیلنس اپریمنٹ قائسز اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پورنس چینج ریزر ٹریڈ ریمیٹنسز ہی سارا کچھ آ جاتا ہے ڈیفرنس بیٹوین آوٹ فلن انفلو فورنس چینج اس کارڈ اس کارڈ بیلنس اپریمنٹ قائسز ٹھیک ہے تو یہ اتنی سی بات ہوتی ہے یہ آپ کا بیلنس اپریمنٹ قائسز ہو گیا اس کے بعد آپ کا کیا تھا ڈیفنیشن میں اس کے بعد ہے آپ کا یہ آئی ایم ایف کا بیل اوٹ پیکج اس کو میں اکسپین کر دیتا ہوں ٹیکس نیٹ کو اکسپین کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ والی جس پلائیڈ ہے اس کو اکسپین کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والی بھی آپ کو اکسپین کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے آج ہم نے ساری اکانومی کرنی ہے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور تھوڑی سی آج تھوڑی سی میند زیادہ کرنے میں دس منٹ دیتے ہیں انشاءاللہ ٹیکس نیٹ کیا ہے پاکستان میں جو آپ کو میں نے بتایا تھا بجٹ کے حوالے سے بجٹ میں جو آپ کے پاس ریویڈیو کمپوننٹ ہے وہ ٹیکس سے زیادہ آتا ہے مجاریٹی اف دا کمپوننٹ مجاریٹی اف دا کمپوننٹ مجاریٹی اف دا آپ کے پاس منی کمز رون دا ٹیکسس جو آپ کے پاس ریویڈیو کی مدد میں آتا ہے وہ سات ہزار بلین روپیز آپ کے پاس ٹیکس سے آتے ہیں جو آپ کو ایف بی آر پٹھا کر گئے دیتا ہے اب آپ کے ملک میں تھرٹی سکس پرسنٹ انڈاکیومنٹڈ یا انفارمل ایکانومی ہے انفارمل ایکانومی وہ ہے جو انڈاکیومنٹڈ ہے جو ڈاکیومنٹڈ میں ہی نہیں ہے آپ کہیں چلے جائے نا جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں لنڈا لنڈا اس طرح کی بزار وہاں پہ ہمیں لوگ کے گدام ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں ایک بندے نے بتائی ہو کہتا جناب وہاں پہ تو کروڑوں روپے کا بزنس ہوتے ہیں جبکہ وہاں پہ جھتی کوئی نہیں ہے لوگ چھوٹے چھوٹے دکانوں کو دیکھتے ہیں یار اسی طرح اور لوگ ہیں ہوتیلز پوری پوری اور چین پوری کی پوری بزنس ڈاکٹرز کمیونٹیز کو دیکھ لیں شام میں جاتے ہیں کتنے بورے بار کے جاتے ہیں ہسپیٹلز بڑے بڑے یہ سارے تو اسی طرح کے بہت سارے اور ٹرانسپورٹیشن سیکٹر دیکھ لیں اور پتہ نہیں کتنے پولٹری انڈسٹری پوری کی پوری آپ کی انفارمل ہے بہت سارے ادارے ہیں جو بہت سارے سیکٹرز ہیں جو انفارمل سارے پیسہ نہیں دیتے آپ کو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس آنلی جو ہے یعنی کہ جی ڈی پی ریشو آپ کی کتنی ہے جی ڈی پی آپ کی کتنی ہے میں نے بتایا تری 40 بلین ڈالرز ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ٹیکس نیٹ سے پیسہ آتا ہے وہ 11% ہے ٹوٹل ٹیکس ٹو جی ڈی پی یعنی کہ جو جی ڈی پی میں آپ کا ٹوٹر ٹیکس سے جو پیسہ آتا ہے گورنمنٹ کا وہ صرف 11% آتا ہے اور آپ کے تقریباً ایکٹیو جو ٹیکس پیرز ہیں وہ 15 سے 16 لاکھ ایکٹیو ٹیکس پیرز ہیں اور بچارے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں ہم لوگ proper ٹیکس دیتے ہیں لوگ جو کہتے نا سرکاری ملزموں کو کہ ہم لوگ آپ ہمارے ترخواہ سے پیسے لیتے ہیں ہماری اس سے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں بھائی جن ہم سرویسز بھی دیتے ہیں ہم دن رات اپنی ایک کر کے آپ کو سرویسز بھی دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سو جاتے ہیں ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے اور ہم اپنی سیلری سے بھی ٹیکس کٹواتے ہوتے ہیں تو یہ بات جو آپ کو کریں اندہ اس کو ربٹ کریں آم ٹاکنگ آباوٹ آہ جو گورنمنٹ کے افیشل ہیں سرمنٹ ہیں ٹیک ہے آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم آپ کو سرویسز بھی پراپر دے رہے ہیں اور خیر اس کے بعد 15 16 لاکھ آپ کے پاس ایکٹیو ٹیکس پیرز ہیں تو آپ کے پاس جو ٹیکس ٹو جڈی پی ریشو ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر 11% ہے ہماری ایف بی آر جو کلیکٹ کرتی ہے وہ تقریباً چیس پیسٹ سو بلین روپیز کٹھے کرتی ہے ٹیک ہے جی اور فرانس کی جو ہے وہ 47% ٹیکس ٹو جڈی پی ریشو ہے ٹیک ہے آپ کے پاس ساؤتھ ہیشیا میں پچیس تیس پرسنٹ چال رہا ہے یورپین کنٹریز میں فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ لوگ ٹیکسز دیتے ہیں جتنا اپنی کمائی کا ان کی کمائی ایک لاکھ ہے چالیس ہزار وہ گورنمنٹ کو دیں گے ٹیکس اور گورنمنٹ اس کے بدلے ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے فل فلیج فسیلیٹیٹ کرتی ہار طرح کی فسیلیٹیز ایڈوکیشن ہیلت اور بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ان کو دے گی تو یہ آپ کا یوں اس طرح کا سرکل چلتا ہے آپ کا اور ٹیکس نیٹ آپ کا بہت کم ہے ٹیکس نیٹ اس لیے کم ہے کیونکہ ایک تو انفارمل ایکانومی ہے دوسرا ٹیکس کی ایویجن بہت زیادہ ہے ایویجن بہت زیادہ ہے ٹیکس کی آوائیڈنس بہت زیادہ ہے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور ایویڈ کرتے ہیں ایویڈ کا مطلب ہے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی ایف بی آر میں تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک برینڈ کا میں نام نہیں لوں گا رمضان میں بہت چلتا ہے وہ برینڈ ہم نے ادھر جا کے جناب چھاپی چھاپے مارے اور پتا چلا جناب مانچ پتہ نہیں کتنے کروڑ ان کا بنا پچاس لاکھ ٹیکس دے رہے تھے جبکہ ان کا بنتا پانچ سے چھے کروڑ ٹیکس تھا تو لوگ کیا کرتے ہیں ٹیکس میں دو دو ریجسٹرز مینٹین کرتے ہیں یہ جو شوگر کارٹلائزیشن میں شوگر کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی وہ کھول کے پڑے شوگر کی جو ملے ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں دو دو ریجسٹر مینٹین رکھتے ہیں ایک ریپورٹنگ نون ریپورٹنگ ریپورٹنگ میں جو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے ہمارے پاس دس لاکھ بیگ بنے جبکہ ایک قط میں بیس لاکھ پچیس لاکھ بیگز ان کے بنے ہوتے ہیں اوپر والے بیگز پر ٹیکس ہی نہیں دیتے زیادہ تر یہ ہوتا ہے اوائیڈنس اور ریویجن بہت زیادہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے تریک ان ٹری سسٹم بہت زیادہ ضرور ہے تریک ان ٹری سسٹم آپ لگائیں سیمنٹ میں سیمنٹسٹی میں لگائیں آپ لگائیں جناب ٹبیکو میں ٹبیکو میں اتنا زیادہ پیسے آپ کی سوچ ہے آپ لگائیں جناب فٹلائزر میں آپ لگائیں جناب شگر کے اندر ٹیک ہے اور اور بھی ہیں میڈیسن فارما کو بھی اس میں لگ کر آ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹریک ان ٹری سسٹم ہے کیا لیٹس پو سیگر میل میں ایک بیگ خات کا چینی کا تیار ہوا اس چینی کے بیگ پہ اپنے سٹیمپ لگا دی یہ لو سٹیمپ جناب یہ تھپا لگیا ہے اور یہ تھپا جو ہے اس پہ اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے اب جتنے بیگ بنیں گے جہاں جہاں پہ جائیں گے گورنمنٹ کو پورا پتہ ہوگا اچھا جیس پہ ٹیکس لگا ہو ہے اس پہ یہ لگا ہوئے یہ ٹریک ان ٹریس سسٹم کچھ میں ادارے میں کیا بھی ایک کچھ میں بھی کرنا مالا ہے دوسرا ٹیکس نیٹ کو انکریز کیسے کیا جائے ہاو ٹو انکریز ٹیکس نیٹ اس کو بڑھائے کیسے میں آپ کو مسائل تو بتا رہا ہوں حال بھی بتاتا ہوں آپ ٹیکس نیٹ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو ایوری سی این ای سی ہے شوڈ بی میڈ این ٹی ای نمبر نیشنل ٹیکس نمبر یا این ٹی ای نیشنل ٹیکس نمبر ہر نمبر کو آپ نیشنل ٹیکس نمبر نہ دے ہر سین ای سی کو آپ کہہ دیں کہ پچاس ہزار کی ٹرانزیکشن ہوگی اس سے زیادہ آپ ٹرانزیکشن اگر آپ پچاس ہزار کی کوئی بھی آپ سپینڈنگ کرتے ہیں بائنگ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکسز دیں گے اور پروپر ہر ہر سٹور کے اوپر جس طرح آپ کا ایک ٹیکس نہیں جنریٹ ہوتا آپ شاپنگ بھی کرتے ہیں کھانا بھی کھانے جاتے ہیں تو اوپر آپ کا ٹیکس سکسٹین سیونٹین پرسنٹ کٹا جاتا ہے وہ ٹیکس کیوں کٹا جاتا ہے آپ کا وہ آپ کا سیلز ٹیکس اور آپ کا جو جی ایس ٹی ویرہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا لگتا ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ جیب سے بار کے آ جاتے ہوتے ہیں وہ کیا آگے پے بھی کرتے ہیں یا نہیں یہ اقلاق آنی ہے آپ نے اور ہم نے تو پے کیے انہوں نے کتنا وائٹ کیا کتنا لوگ کیا سارا کچھ وہ رسیدوں پہ لگ چکا ہوتا ہے اس پہ بقیدہ ایف بی آر کا ایک بقیدہ سسٹم انسٹال ہوتا ہے وہاں سے ایف بی آر کو ریوینی جاتا ہے تو آپ یہ کریں کہ جو ٹریک ان ٹریس سسٹم ہے ٹریک ان ٹریس سسٹم یہ جو بھی میں نے بتایا یہ اس کو آپ انفورس کریں پانچ چھ اداروں میں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے کتنا ہے کتنا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کہ آپ جو آپ کی بینکنگ سیکٹر ہے اس کو آپ اس کو آپ ریگولیٹ کریں پراپر طریقے سے کہ بھئی اگر آپ کی پانچ لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن یا تین لاکھ سے زیادہ کی یا دو لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے پر آپ وہ پیسہ کہاں سے ہے اس کے لیے آپ کیا کریں آپ اس کے لیے آپ ایف بی آر کو انٹیگریٹ کر دیں ایف بی آر بھی انٹیگریٹڈ ویڈ نادرہ کے ساتھ ایک تو کریں اور دوسرا کمرشل بینکس کے ساتھ کر دیں جتنی بھی ٹریڈ ایکٹیویٹی ایف بی آر کے ریکارڈ میں جائے کمرشل بینکس جتنی بھی لین دین ہو ساری کی ساری ادھر جائے ایف بی آر کے نوٹس میں ہو چاہ جی اتنے کروڑوں کی ہوئی ہے تو اتنے بھی اسنا ٹیکس بنتا ہے آپ پہ نادرہ کے ساتھ اس لیے ہو کہ نادرہ میں پوری پروپرٹی کا ریکارڈ ہو ہر بندے کی پروپرٹی کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے نام پہ یہ یہ کچھ ہے وہاں سے ٹیکس لیں آپ تیسرا جو آپ کے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سرویسی سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ اس کو ٹیکس ہی نہیں لگتا آپ سرویسی سیکٹر کو آپ آپ ڈاکیمنٹڈ کریں بی ڈاکیمنٹڈ آپ اس کو ڈاکیمنٹ میں لے کریں آپ ڈیری پروڈکٹس کے پر آپ ٹیکس لگائیں آپ جناب بھلا فوڈ آئیٹمز کے پر ٹیکس لگائیں ٹیک ہے آپ کی جو کوڈینیشن ایف بی آر کی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے ٹیک ہے جی اور آپ کی آپ کی بقیدہ طور پر کریکشن ہونی چاہیے ان ایف بی آر لوپولز کو نوٹ کلیکشن کریکشن نوٹ کلیکشن اگر آپ کریکشن کرتے ہیں تو آپ کے ٹریڈرز کیا کرتے ہیں ہٹتال کرتے ہیں باندھ کرتے ہیں دکانے آرمی چیف صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں چیف صاحب ہمارے مسئلہ حال کریں ٹیک ہے کیوں کیونکہ ایف بی آر پیچھے سے ڈنڈا لے کے سر پر کھڑی ہوتی ہے تو آپ کلیکشن کے بجے آپ کلیکشن کریں ریفارمز کریں آپ ٹیک ہے نوٹ کلیکشن اس کے بعد آپ کیا کریں آپ ایف بی آر کے اندر جو لوپولز ہیں اس کو آپ اینڈ کریں جو آپ کے لوپولز ہیں جو آپ کے ایف بی آر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر کی انفرمیشن نکال نکال کے لے کے جاتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس طرح کے لوپولز ہیں قانون میں اس طرح کے ہیں اگر ویسے ہیں یا ان کو ختم کیا جانا چاہیے ایک سجیشن ہے نا جو بھی جتنی بھی پرچیزنگ ہے پچاس زیادہ زیادہ اس کو آپ ریکارڈ میں لے کریں یہ بھی آپ ڈالیں پھر آپ پروپٹی اور جو بھی ہے اپنے ایسے ڈکلیئر کریں دوسرا آپ یہ بھی آپشن دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا پیسہ یہ آپ کے پاس وہ دوسرا پیسہ کرنسی جو ہے نا وہ دوسری ہونی چاہیے جس کیا کہتے ہیں اس کو پیپر کرنسی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے ڈیجیٹل ایکانومی ہونی چاہیے بیسٹ ایڈیا ہر چیز ریکارڈ میں ہو ڈیجیٹل ایکانومی سے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈیجیٹل ایکانومی آپ کے پاس پیسہ کرنسی کی صورت میں پانچزار سونے کی صورت میں ہو ہی نہ اگر سارا دیجٹل ایکانومی ہوتا کہ پورا ریکارڈ ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ اپنی ایک سپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آگے آ جائیں سرویس سیکٹر کو 36% جونڈاکیومنٹرز کو ڈاکیومنٹ کریں ریکارڈ میں لے کریں ہر ریڈی بان کو ہر چھوٹی موٹی دکان والے کو بھی ٹیکس میں لے کریں تب تو آپ جا کے کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ٹیکس ایوویجن ٹیکس آوائیڈنس بہت زیادہ رہے گی اور یہ رہتی ہی رہے گی ٹھیک ہو گیا اور کیا کرتے ہیں اس کے بعد اور چیک کرتے ہیں اور کیا ٹوپکس تھے آپ کے ایک آئے میں پھولا رہتا ہے بجٹ آپ کا ہو گیا ہے انہوں سے بتاتا ہوں مونیٹری فسکل پولیسی ایس اوئیز اور یہ اس کے پر آتے ہیں ابھی جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے ابھی میرے ساتھ رہنا ہے کوئی دس ایک منٹ مزید رہ لیں تاکہ آپ کے نا یہ ایکانومی والے سارے کنسپٹ کلیر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میری بات سنیں آپ ضرور سویں بچے لیکن نا کم از کم کچھ پڑھ کے تو سویں نا ٹھیک ہے کچھ پڑھ کے تو سویں نا آپ تو اچھا اس کے بعد آگے چلیں پورن ایکسچینج آپ کو بتا دی ہے اور کیا آپ کا پاس رہتا ہے اور ایک ہے فسکل پولیسی فسکل پولیسی تو کم او بیش آپ کو بتا چکا ہوں میں فسکل پولیسی از آل اوٹ یور ریوینیو اینڈ ایکسپنڈیچرز یہ ریوینیو آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے سٹیٹ کے پاس اور ایکسپنڈیچر کہاں سے آتا ہے یہ آپ کے فسکل پولیسی ہے فسکل پولیسی ہمیشہ آپ کی گورنمنٹ بناتی ہے گورنمنٹ میں کون بناتا ہے جو ایکسکٹیو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو ایکسکٹیو ہوتے ہیں وہ آپ کے فسکل پولیسی بنا رہے ہوتے ہیں اور ہر سال کی فسکل پولیسی بنتی ہے کہ ہم نے ریوینیو کہاں سے آنا ہے کتنے پرسنٹ ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں کتنے پرسنٹ پیسہ کہاں کہاں سے کٹھا کرنا ایکسپنڈیچر کہاں کہاں پہ کتنا ڈیویلپنٹ پہ کتنا لگانا ہے یہ ایک ایڈیکٹیو یہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ آپ کے کارے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا جو آپ کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ بیسکلی بجٹ پیش کرتا ہے سمبلی کے اندر اور سارے کا سارا بجٹ کی میکنگ پروسس صرف میں آپ کو بتا ان دپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے ان سے ہائی ایپیکٹ فورٹ سکیمیں بتائی جاتی ہیں ان کی سیلڈیز یہ وہ سارا دپارٹمنٹ کو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بجٹ تو یہ سارا فسکل پولیسی کا بتا چکا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کون بناتا ہے یہ گورنمنٹ بناتی ہے یہ ایگزیکٹیو بناتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کے بعد ہے مونیٹری پولیسی یہ بناتی ہے آپ کی سٹیٹ بینک مونیٹری پولیسی ہمیشہ سٹیٹ بینک بناتی ہے سٹیٹ بینک مونیٹری پولیسی میں ہوتا کیا کیا ہے پہلی بات سن لیں انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ آج کی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ نے 22% ٹرک دی ہے انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے جو بینکوں سے لوگ لون لیتے ہیں اس کے انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہے 22% آئی ایم ایف والا الگ ہے وہ کھاتے اور ہے جو بہر سے پیسہ پوسہ لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹرپci بینک کیا کرتی ہے ٹرپ ایف ایکس کو ٹرپ ایکس کو بولتے ہیں ٹرپ ایکس چینج جتنا بھی وہ آپ کے پاس اس کے بعد کرنسی … جو ویلیو ہے یہ سارے کا سارا یہ بتاتی ہوتی ہے آپ کا بیلنس آپ پیمنٹ ٹریسز کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سارے کا سارا آپ کا یہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی ساری کی ساری سٹیٹ بینک آپ کی بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سٹیٹ بینک بناتی ہوتی ہے مونیٹر پولیسی پیپر میں آپ سے پوچھے گا اور اس کے بعد جو پرنٹنگ ایک کرنسی کی پرنٹنگ آف کرنسی پیسہ کتنا چھاپنا ہے کتنا کتنا چھاپنا ہے اس کے بعد کرنسی کا جو ایکشنج ریت ہے یا چینج یا ایکشنج ریٹ چینج ریٹ آف کرنسی وہ ہم نے وہ بھی سٹیٹ بینک براتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کرنسی کا ایکشنج ریٹ کتنا ہے لیکویڈیٹی آپ کی ہوگئی لیکویڈیٹی کا ایک important concept economy کے اندر ٹھیک ہے جی پیسے کی جو اس کی majors ہوتی ہیں بغیرہ طور پر interest rate وغیرہ کو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سارے کا سارا monetary policy کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے جی market کے اندر operation کرنا discount rate ٹھیک ہے جی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سارا آپ کا monetary policy آپ گفتاتی ہوتی ہے بنکوں کو loan loan دینا یہ سارے کا سارا پیسہ سارے کا سارا state bank کے پاس ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کی یہ آپ کی monetary policy بنتی ہوتی ہے fiscal policy کے gainsٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے جی پورا یہ record سارا کچھ اپنے پاس تو یہ آپ کی monetary policy ہوگئی موٹے موٹی چیزیں بتا دی ہیں آپ کو paper میں یہی پوچھے گا کہ بناتا کون ہے بناتا کون ہے state bank بناتا ہے monetary policy اس کے بعد آگے آجائیں اس کے بعد ہے آپ کی fiscal policy ہوگئی monetary policy ہوگئی LIBOR اور KIBOR پہ آجائیں دو منٹ کے لیے LIBOR اور KIBOR بڑے آسان ہے LIBOR is lahore interbank exchange rate law offering rate offering rate اور یہ کراچی interbank offering rate کراچی interbank offering rate now what is it let's suppose آپ کی HBL ہے یہ پیسہ لیتی ہے UBL سے UBL کے پاس جاتی ہے یار UBL مربانی کرو مجھے تو اتنا پیسہ دے دو UBL کہے گی ٹھیک ہے میں پیسہ تمہیں دیتی ہوں interbank ہے نا بینکوں کے درمیان جو exchange rate ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے bank کہے گی کہ میں ٹھیک ہے دے دیتی ہوں لیکن یار ایک بات ہے interest rate اس وقت state bank نے رکھا ہے بائیس پرسنٹ میں تمہیں دیتی ہوں چوبیس پرسنٹ پہ کیونکہ میرا بھی دو پرسنٹ لوں گی میں تم سے وہ HBL کو کہے گی مجھے منظور ہے ٹھیک ہے مہدہ ہو گیا دے دیا یہ ہے interbank offering rate یہ لاہور interbank offering rate کراچی interbank offering rate ٹھیک ہے اس میں stock exchange ہو گیا رہا ہو یہ سارا interbankوں کے درمیان لیندین کا معاملات یہ سارا کام چلتے رہتے ہیں ان کے درمیان یہ جو آپ کا ایک بائیس پرسنٹ جو کہ state bank نے رکھا ہوتا ہے نا sbp نے state bank of Pakistan نے جو rate رکھا ہوا ہے ہمیشہ اس سے یہ زیادہ ہوں گے دو تین پرسنٹ پھر جو عمام ان سے لے گی عمام کو یہ زیادہ ٹھوکیں گے عمام کو کہیں گے بھئی ہم نے 24 پر لیا ہوا ہے یا 22 پر لیا ہوا ہے ہم تمہیں 28% پر دیں گے تو یہ اس طریقے سے کراچی interbank اور لاہور bank of interbank offering rate اسی طرح text GDP ratio ہو گئی ہے آئی ٹی سیکٹر کے پر بات کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بہت زیادہ potential ہے ہر سال 24 ہزار لوگ کمپیوٹر کے graduates پاکستان میں نکلتے ہیں اور entrepreneurship کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ایشیا کے اندر ایشیا 48 countries ہیں 48 countries میں بلکہ دنیا میں گرہ ہیں تو top 10 میں top 15 میں اور ایشیا میں top 3 پر real estate پر سارا پیسہ لگا چکا ہے انڈسٹری پر نہیں ہے آئی ٹی پر نہیں ہے ہمارا most neglected sector آئی ٹی ہے مجھے دنیا میں بتا دیں جو اس وقت کے دنیا میں top of the list جو پیسہ بنانے والے لوگ ہیں امیر ترین وہ کون ہیں آئی ٹی والے ہیں مارک زگر برگ جیف بیزوز آپ کا بل گیٹس آپ کا جناب والا وہ جو تھا سٹیف جابز یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں یہ سارے آئی ٹی کے لوگ ہیں ایلن مسک کو دیکھ لیں ایلان مسک وہ دیکھ لیں وہ سپیس اور سارا ٹویٹر شویٹر یہ آئی ٹی شائی ٹی تو یہ ٹک ٹاک والا دیکھ لیں تو آئی ٹی میں اتنا زیادہ پوٹنشل ہے فیچر ہی آئی ٹی کا ہے آٹیفیجن ٹیلیجنس آئی ٹی ہم نے اس سیکٹر کو بہت انگلیکٹ کر دیا اور ہماری جو جی ڈی پی کے اندر جو اس کا جو شیئر ہے جی ڈی پی کے اندر شیئر وہ ہارڈی فور پرسنٹ ہے اس کا آئی ٹی سیکٹر کا جبکہ پاکستان میں اس کا اچھا خاصہ اس کا سکوپ ہے اگر ہم آئی ٹی سوفیر ہاؤسز اور یہ وہ سارا کچھ بنائے پاکس آئی ٹی کے پاکس لوگ کو ٹرین کریں فری آف کاسٹ اور یہ وہ سکھائیں ان کو ایمازون آئی ٹی کی ٹیکنیکل سکلز تو بڑا پیسہ پاکستان کے اندر پوٹنشل ہے کہ ان کر سکتا ہے پاکستان اس کے بعد انٹرسٹریٹ میں نے آپ کو بتا دیا ڈاؤن سائزنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ایکانومی کے اندر آپ نے چیز لوگوں کو نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پی اے میں لیٹس سپوز آپ کے پاس ہر ایک کریو کے اوپر ایک جہاز کے اوپر پانچ سو بندوں کا کریو ہے جبکہ ترکیش شیئر لائن پہ آپ کو سو بندوں کا کرو ملے گا ایک جہاز کے اوپر چار سو بندہ اضافی ہے آپ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں تاکہ آپ لاؤز سے بچیں یہ ڈاؤن سائزنگ یہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے نورملی تو اس کے بعد پرائیوٹائزیشن ہے گورنمنٹ پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف کیونکہ جو ہماری ایس او ایز ہیں سٹیل مل ہے اور ریل ویز یہ سارے کے سارے ادارے لاؤز میں جا رہے ہیں کیوں لاؤز میں جا رہے ہیں ان کے پیچھے وجوہات ہیں وجوہات کیا کہ ہیں ریزنز کیا کہ ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات ہے اوور ایمپلائیمنٹ کہ ان کے اندر اوور ایمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پی آئیے کے پاس اس وقت ٹوٹل سات ٹریپل سیون بوئنگ ہیں جہاز ان کے پاس بیس انیس بیس ائر بسز ہیں شیٹل ائر بسز ہیں اسی طرح ایک اور جہاز ہے مجھے ایجیکٹ یاد تھا میں نے تو پی آئیے میں انٹرنشپ کی تھی اور اس کو بڑا چا تیار کیا تھا میں انٹریویو کے لئے تو یاد ہے ان کے ایک جہاز کے اوپر پلین کے اوپر پانچ سو بندوں کا کری ہوئے ہیں چار سو چھتر بندوں کا یا پانچ سو بندوں کا کری ہوئے ٹھیک ہے جی انہیں کہ اتنی زیادہ ہوا ایمپلائیمنٹ جبکہ جو ٹرکی شیئر لائن ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو وہاں پہ ایک پلین پہ سو بندوں کا کری ہوئے ہیں اس کا مطلب چار سو بند آپ نے ایک جہاز پہ اضافی لگایا ہوئے ہیں ان چار سو بندوں کو اپنے ریائشن بھی دی ہوئے ہیں آپ نے ان کو پراپر فیسلیٹیشن بھی دی ہوئے ہیں بجلی بھی دی ہوئے ہیں سیروریز بھی دی رہے ہیں تو بھائی وہ لاؤس تو کہاں سے آپ پورا کریں گے آپ نے لائنے پر یہ کے پاس رہی نہیں ہے ائر لائنس راؤٹس وغیرہ تاکہ آپ نے بیچ دی ہیں سارا کچھ کر دی ہے اس کے بعد ان کی یہ اوور ایمپلائیمنٹ ہوگی اسی طرح ریلوے میں سکسٹی نائن تھاؤزن ڈاپ کا ایمپلائی ہے آپ ریلوے ٹریکس کی جا کے صورتحال دیکھ لیں کمپیٹیشن ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں آیا نو کمپیٹیٹر ان دا مارکیٹ ریلوے کا کون سا کمپیٹیٹر کوئی دوسری ریلوے آئی ہے پرائیویٹ نہیں آئی سٹیل مل کوئی نہیں آئی سٹیل مل پی اے یہ کہتے چلو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مخالف آئے ہیں اس کے بعد دوسرا تیسرا ایشو یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبیٹی کا میکنیزم نہیں ہے نو اکاؤنٹیبیٹی میکنیزم کوئی پتہ نہیں کتنے ایراب کرپشن چال رہی ہے کیا صورتحال چال رہے ہیں کیا معاملات ہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبیٹی میکنیزم نو کارپوریٹ گورننس کارپوریٹ گورننس کیا ہے جو کام نہیں کرتا اس کو نکال دو جو کام کرتا ہے اس کو ایوارڈ بھی دو اپریشیٹ بھی کرو اور سال سال دو دو سال کے لیے لے کر آؤ انہیں پرپر تیس تیس چالیس چالیس سال کے لیے ان کو گلے میں ڈال نہ ڈالو پینشن نہ ڈالو پینشن نہ ڈالو اپنے گلے میں نفسان نہ ڈالو کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے ویل ان گوڈ نہیں کرتا اللہ خیر صلی اللہ پکڑا ہوتے جاؤ کڑو یہ کارپوریٹ گورننس کا میکنزم ایک طرح کا آپ نے پراپر چیزوں کو سٹریم لائن کر کے چلانا پرائیوٹ سیکٹر کیوں کامیاب ہے لوگ کم ہائر کرتے ہیں صرف ہارشی کلچر وہاں پہ نہیں ہے کاؤنٹیبلیٹی کا کلچر ہے کام کرتے ہیں لوگ ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں وہ لوگوں کو تھرٹل کر کے فول کیر کام کرو دھان بن کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نو کارپورٹ گورننس ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کا جو ہے وہ کارپورٹ گورننس نہیں ہے چوتھی تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ہے تو آپ کے پاس اسی طرح سے سٹیل مل ہے سٹیل مل ہے تو اسی میں بھی آپ نے یہی کام کیا اور امپلائنگ بہت جو دکھی ہوئی ہے کاؤنٹیبلیٹی کا میکنزم نہیں ہے کمپیٹیشن ان کا کوئی کمپیٹیٹر مارکیٹ میں نہیں ہے کارپورٹ گورننس یہ پانچ چھے مین مین چیزیں ایشوز ہیں جو ان کے ریزولب نہیں ہو سکے جب ریزولب نہیں ہو سکے اور گورنمنٹ ان کو ان کو یہ اتنے زیادہ یہ چھے سو عرب روپیت پہ تو پی آئیے لاؤس میں ہے چھے سو بلین روپیز پہ اسی طرح سٹیل مل کے پانچ سو بلین روپیز کا تو سٹیل مل نے کرزہ دینا ہے اسی طرح سے آپ کا ریلوے ریلوے کے بھی چار پانچ سو عرب روپیے ریلوے نے دینے ہیں سولہ سترہ سو عرب روپیے جا کے بنتا ہے جو انہوں نے دینے ہیں اب جب سولہ سترہ سو عرب روپیے انہوں نے دینے ہیں کہاں سے دیں گے یہ یہ تو لاؤس میں جا رہے ہیں لاؤس میں جا رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کو کیا کرتی ہے تھوڑا سا سانس اکسیجن دینے کے لیے سبسیڈیز دیتی ہے کہ بھئی یہ لو بیس عرب روپیے کی سبسیڈی یہ لو تیس عرب روپیے کی سبسیڈی چلو اپنا کام چلا لو لوگ کی سیلوری سولی دے دو یہ نو لوگ ہڑتال پہ چلے جائیں تھپ ہڑتال تھپ کام بند ہو جائے سبسیڈیز دیتے ہیں کب تک دیتے رہیں گے پھر انہوں نے سوچا یا رب ہم ان کو نہیں چلا سکتے اور گورنمنٹ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے نہیں بہت سارے نہیں کرتے کاروبار گورنمنٹ وہ ٹیکسے سے عوام کو کرتی ہیں سارا تو جب آپ اس طرح کے ساتھ آپ کے پبلک سیکٹر میں اس طرح کا حال ہوگا تو آلٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے پرائیویٹ ایسن میں اپنے شیئرز کو بیچیں گے آپ اپنا پورا ایڈمیسٹریشن کنٹرول جو پرائیویٹ آپ سے آکے بندہ لے گا یا کمپنیز آپ سے آپ سے لے گی فورٹی فیفٹی وان پٹسنٹ فورٹی نائن پٹسنٹ حساب سے جتنے بھی شیئرز ہیں آپ ان کو بیچ دیں گے پوری ایڈمیسٹریشن کنٹرول بولے لیں گے وہ اپنی ریفارمز کریں گے آپ کے لوگ کو نکال لیں گے سارا کچھ کریں گے وہ اپنی جو مرزی ریفارمز پرائیویٹ ایسن وہاں سے آپ کے بات پیسہ بھی آئے گا چیزیں بھی سموٹلی اپریٹ ہوں گی پرائیویٹ ایسن اور اچھی بات ہے پرائیویٹ ایسن کرنا اس وقت بنیادی حل ہے کیونکہ ہم اداروں کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہم ہار چکے ہیں ہار مان چکے ہیں تو یہ واحد حل ہے اس کی وجہ سے جو کہ ہم اپنی اکانومی کو تھوڑا بچا سکتے ہیں اور اداروں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہنا تھا ایچ ڈی آئی کے بارے میں ہیومن ڈیویلپن ڈیکس ہیومن ڈیویلپن ڈیکس کے تین چار میجر آپ کے وہ ہوتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایچ ڈی آئی کے ایچ ڈی آئی کے پیرامیٹرز ایک تو آپ کی ہوتی ہے اس کے تین انڈیکسز ہوتے ہیں ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی کے کسی بھی ملک میں ایکسپیکٹنسی لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے اس کا ایجوکیشن ٹھیک ہے جی اور اس کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کتنی ہے پاکستان میں جو پر کیپٹا انکم ہے پہلے تو تھی تیرہ سو پچپن بلین روپیز تیرہ سو پچپن ڈالرز پر یئر پر کیپٹا انکم یہ ہے پر کیپٹا انکم یعنی کہ ایک بندہ اتنے ایک سال میں اتنے پیسے پاکستان میں کماتا تیرہ سو پچپن ڈالرز جو ہے وہ ایک بندے کی انکم ہے پاکستان میں کتنے تیرہ سو پچپن ڈالرز ایک بندہ ایک سال میں اتنے پیسے کماتا تیرہ سو پچپن ڈالرز کے تین ہیمن ڈیوارپنٹ ایکس کے نا بیسکلی تین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایچ ڈی ای کے ٹھیک ہے جی تین بیسک ایسپیکٹس ہوتے ہیں ہیلتھ ہے آپ کی ایجوکیشن ہے اور آپ کا جو سٹینڈ آف لیونگ سٹینڈ آف لیونگ پاپ کا پر کیپٹا انکم سے پتہ چل جائے گا ایجوکیشن کی کتنے سال ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں نارمل لوگ اور لائف ایکسپیکٹنسی آپ کے ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹنسی ہے لائف کی یہ تین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایچ ڈی ای کے ایچ ڈی ای کو بہتر کرنے کے لیے تین چار مین چیزیں ریفارمز کرنی چاہیے ایک تو آپ ایک تو آپ لوگ کو ایجوکیٹ کریں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں ٹھیک ہے اچھے محسن اچھے لیبر اچھے لیبر بنائیں اچھا نائی بنائیں اچھا مستری بنائیں اچھا یہ جو ٹیکنیشن ہوتا ہے اچھا پلمبر بنائیں تاکہ وہ ان کے پاس باہر جائیں انڈیا کی لیبر ہم سے زیادہ کیوں آگیا ہے ہماری لیبر باہر جاتی ہے بچاروں کے پاس نہیں ہوتی ہمیں کھڑے لائن لگے ہوتے ہیں کم پیسہ کم آتا ہے انڈیا کے لیبر کے پاس ہوتی ہیں ان کو اچھی جاؤگ ملتی ہیں وہ آپ کے ملک میں ایک ایک آن پیسہ جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے پر انوائرمنٹ یہاں پہ فوڈ کا لیونگ سٹینڈر یہاں پہ پانی کا لیونگ سٹینڈر آپ دیکھ لیں پانی کا سٹینڈر دیکھ لیں اور پانی میں کنٹیمٹ ڈیزز ہیں ٹھیک ہے جی اور واٹر باؤنڈ ڈیزز بہت زیادہ ہے اسی طرح خوراک بڑی پاکستان کے ادھر بہت زیادہ ہیں آپ کے دودھ میں دیکھیں پورے دودھ آپ کا کتنا دو نمبر چل رہا ہے مارکٹوں میں ہر چیز یہاں پہ زیادہ تر فوڈ چین پر پر ریگولیٹ نہیں کی جاتی پر کیپٹین کم بہت کام ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو جی سے پاورٹی کام ہے ہمارے ہاں یہ یہ کسی بھی ملک کی ڈیویلپنٹ چیک کی جاتی ہے اس سے ایچ ڈی آئی سے سمپل آپ کسی بھی ملک کی ڈیویلپنٹ چیک کرنی ہوں ایچ ڈی آئی چیک کر لیں یہ یوں او بیسیکلی ایون ڈی پی کے سارا پبلش ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں آپ عورتوں کو اور مردوں کو ایجوکیٹ کریں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اس کے ساتھ آپ ان کو جناب پاپولیشن کو کنٹرول کریں آپ پالیسیز بنائیں ایفیکٹو پالیسیز آپ ان کو میکرو فینانسنگ کریں کردے دیں لون بیسز پہ اور فری انٹرانس کے تروں اور ان کو ٹیکنیکل سکلز دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے اس کے بزنس جنریٹ کر سکیں یہ وہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں انفرسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں ہیمن کپیٹل کو ہیمن ڈیویلپمنٹ کو آپ ہیمن کیپیٹل میں کنوائٹ کر سکتے ہیں چائنہ کی پاپولیشن اس کے پر بڑڈن نہیں ہے چائنہ کی پاپولیشن اضافی اس کے لیے سرپلس ویلیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے انڈیا کی پاپولیشن سیم اگر آپ پاپولیشن کو افیکٹیولی کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے جبکہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے لیے ٹکلنگ بام بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پاورٹی کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے اور لاسٹ میں اکنامک ایشوز آ جاتے ہیں اور ایک آئی ایم ایف کا پلان آپ کے پاس رہا گیا ہے دیفنیشن ڈیفنیشن پاورٹی کی کیا ڈیفنیشن پاورٹی کی آئی ایم ایف کے حوالے سے مختلف ڈیفنیشن ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی پاورٹی وہ ہے چونکہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی ملکہ کو بشندہ لیٹ سپوز آہ ون پوائنٹ ٹو فائیو میرے خیال سے ڈالر ایف ایم نوٹ رونگ پر ڈے انکم اگر کسی بندے کی یہی ہے نا ایف ایم نوٹ رونگ بھول گیا کافی ارسا ہوگیا تو اگر وان پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر ٹھیک ہے جی اگر وان پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر پر پرسنٹ کماتا ہے پر ڈے کے حساب سے تو وہ جناب اللہ یہ وان پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر پوری دنیا میں جو بندہ پر ڈے کماتا ہے اگر اسے کم کماتا تو وہ پورٹی ریڈن ہے اگر سے زیادہ کماتا تو پورٹی ریڈن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیفنیشن وان پوائنٹ ٹو فائیو ڈالر پر ڈے یہ ورلڈ بینک کی ہے یہ پیپر میں پوچھے گا آپ سے ورلڈ بینک ہمیشہ آپ کو پیسہ دیتا ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے اور یہ آئی ایم ایف آپ کو دیتا ہے ہمیشہ ایکسٹینڈڈ فن فیسلیٹی ممنٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے اپنا۔ اور کا سٹرکچر ریڈسمنٹ پروگرام ہوتا ہے بارکہ دا ایم ایف کا اچھا یہ جو آئی ایم ایف ہے ہم نے اور ورلڈ بنک دونوں کو ہم نے پاکستان میں آہ پاکستان میں جا کے ہم نے جوائن کیا تھا ٹھیک ہے جی تو پاکستان میں ورلڈ بنگ کو بھی اور آئی ایم ایف کو بھی ہم نے گیارہ جولائی کو نائیٹین ففٹی کو آئی ایم ایف کو جوائن کیا تھا فرلی دفاعین کو جوئن کیا یو ان کے ہم نے یو ان کو ہم نے ترٹی سپٹمبر کو جوئن کیا تھا نائنٹین پورٹی سیون کو یو ان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بریٹن ورلڈ انسٹیٹوشن ہیں یہ دونوں آئی ایم ایف کرزا دیتا ہے آپ کو ورلڈ بینک ڈیویلپنٹ کا پیسہ دیتا ہے و بی ورلڈ بینک اور پہلی دفاع ہم نے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے ٹونٹی ٹائمز بیل اوٹ پیکجز لے چکے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ کا اور رہ گئے ہیں میجر اکنومک چیلنجز اور ایک اور چیز رہ گئی ہے جو کہ آئی ایم ایف کا بیل اوٹ پیکج ہے آج آئی ایم ایف کا پہلے سنڈا دیتا ہوں آئی ایم ایف بیل اوٹ پیکج یہ ہوتا کیا ہے دو منٹ اور باس دو منٹ بیل اوٹ پیکج یہ ایکانومی آپ کی پوری ایک ساتھ ہی دوسری کلاس پہ نہیں رکھنا چاہ رہا تھا اس کو آئی ایم ایف آپ کو دے گا سٹرکچلل ایڈجسمنٹ پروگرام سٹرکچلل ایڈجسمنٹ پروگرام یہ وہ کہے گا کہ پہلی بات آپ کو کہ اپنی ایک سپورٹس کو بڑھاؤ اس کی شرائطیں ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں ایک سپورٹس کو انکریز کرو نمبر ٹو وہ کہے گا آپ نے سرکولر ڈیٹ کو یہ جو انہیں پڑھا ہے پیشے بجلی والا اس کو بھائی کم کرو اس کو آپ ریڈیوز کرو سرکولر ڈیٹ کو تیسرے پہ کہے گا وہ ٹیریف کو بڑھاؤ ٹیریف کو کیا کرو آپ انکریز کرو بجلی کی پرائیسز کو بڑھاؤ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے پاور کی پرائیسز کو بڑھاؤ پاور کی پرائیسز کو بڑھائیں گے تو کیا ہوگا بجلی مہنگی ہوگی جو اینڈ پروڈکٹ بڑھے گی وہ بھی مہنگی ہوگی الٹا مہنگائی بھی ہوگی الٹا آپ باہر کے ملکوں میں جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ کسی کھاتے کی نہیں ہوگی کیونکہ بہت مہنگی ہوگی اور کوالٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے پاکستانی کی تو چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمپورٹ کو کم کریں ایمپورٹ کو آپ ریڈیوز کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں اچھی بات ہے وہ اچھا بات اچھی بات کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اس کو اب انکریز کریں جب ہم یہ نہیں کر پاتے انکریز ٹیکس نیٹ کو تو ہم کیا کرتے ہیں آم آم کو ٹھوک دیتے ہیں ٹیکس اوپر اتنے زیادہ لگا دیتے ہیں جی ایس ٹی تنبر لگا دیا فیلان ٹیکس لگا دیا فیلان ٹیکس لگا دیا بڑھا دیا سارے مہنگئی الگ سے ہوگئی انفلیشن ہوگئی تو وہ کیا کرتے ہیں آم چریفیز جاتی ہے تو ٹیکس نیٹ کو انکریز کریں اس کے لئے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹس ہیں آپ وہ بند کر دیں ڈیویلپنٹ پروجیکٹس پہ پیسہ پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان نے پیسہ لیا میٹرو بنا دی پاکستان نے پیسہ لیا جنابالہ گرین لائن اورین لائن بنا دی اورین لائن بنا دی پاکستان نے پیسہ لیا ایسے ایسے پروجیکٹ بنا دی ہے جو سیلف سسٹینڈ ہی نہیں ہوتے جو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ جو میٹرو کو ایک میٹرو کو میٹرو کو چلانے کے لیے گورنمنٹ اربو روپے کی سبسریز دیتی ہے یعنی کہ ایک تو عوام کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے عوام بھی پے کرتی ہے جو میٹرو پہ چڑے گا وہ پے کرے گا لیکن 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 آپ اس کو اربو روپے کی الگ سے سبسریز بھی دے رہے ہیں وہ اٹھا لاس میں جا رہی ہیں سیلف سسٹینڈ پروجیکٹس ہمارے پاس نہیں لگاتے ہم جو خود سے اپنا ریوینو جنریٹ کر کے آپ کو دیں جب آپ اس طرح کے پروجیکٹس نہیں لگائیں گے آپ ادھر سے کرزہ پکڑا ادھر سے ڈیویلپنٹ میں لگا دیا آپ کا تو سارا پیسہ باؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں ڈیویلپنٹ پہ پروجیکٹس پہ کٹ لگاؤ کٹ ڈیویلپنٹ پروجیکٹس امپورٹس پہ کٹ لگاؤ ایکسپورٹس کو بڑھاؤ لگجری آئیٹمز کو بین کرو بہت اچھی بات ہے لگجری آئیٹمز ٹھیک ہے لیکن جب ہم نہیں کر پاتے تو ٹیکسیشن ٹیکسیشن بجلی مہنگی ڈیزل مہنگا وہاں سے پھر یہ پیسہ نکالتے ہیں جب یہ نہیں کر پاتے اتنا یہ ہے اس کا سارا پروگرام وہ تو ہمیں کہتا ہے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاؤں کیسے بنائیں اتنی جلدی ہم ہم تو بچھا رہے ہیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسے اس کو بیلنس اپیرمنٹ کیسے کسی ہے ایک تو ارب روپے کے لیے ہم بلین ڈالر کے لیے ہم ترلے کر رہے ہوتے ہیں تو دیس آئی ایم ایف بیل اوٹ پیکیج اور الٹا اگر ہم لون کو منیج نہیں کر پاتے لون کو منیجمنٹ نہیں ہے ہماری ڈیٹ منیجمنٹ زیرو ہے ہماری ڈیٹ منیجمنٹ نہیں ہے جب ہی ہم آئی ایم ایف کے جنگل میں پھستے جاتے ہیں ہر دفعہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا تھا last not the least is پاکستان میجر اکنومی چیلنجز یہ last slide یہ کون کون سے پاکستان کے میجر اکنومی چیلنجز آپ نے ساری زندگی پڑے ہوں گے پہلی بات پاکستان میں جو چیز ہمیں دیکھتی ہے وہ کیا ہے آپ خود سوچیں کہ ہمارے ہاں اکنومی کے issues کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں تک جا سکتا ہے اکنومی کے معاملات اور یہ سارا کچھ تو پاکستان میں جو ہمارا مین جو فوکس ہے پاکستان میں جو ہماری اکنومی کے لیے جو سٹیپس لیے جا سکتے ہیں وہ کون کون سے لیے جا سکتے ہیں پہلی بات ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے ہم نے نامی چیلنجز اور ان کے solutions solutions کیا کیا ساتھ ساتھ میں یہاں پہ solution بھی دیت دیتا ہوا جاؤں گا ساتھ چھے ساتھ لکھوں گا میں آپ کا ایک دو ٹیکس نیٹ لو ہے لو ٹیکس نیٹ آپ اس کو ٹیکس نیٹ کو کیا کریں گے انکریز کیسے کرنا ہے پیچھے بتا چکاں کہ ایف پی آر کو ادھر آپ نے کمرشل بینک سٹیٹ بینک اور نادرہ کے ساتھ لنک کر دیں انٹین بنا دیں ہر سین ایسی کو ٹیکن ٹریس سسٹم لگا دیں اس طریقے سے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں آپ کا لو ٹیکس نیٹ ہے آپ نے اس کو بڑھانا ہے لو ٹیکس نیٹ سے اب انکریز کی طرف جانا ہے پہلی بات جس میں اپنے ٹیکس کی ایویزن کو کام کرنا ہے اور اوائیڈنس بھی کام کرنی ہے ریڈکشن ان ٹیکس ایویزن ان ٹیکس اوائیڈنس ٹیک ہے دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے ڈیجیٹلائزیشن آف ایکانومی ریڈیسٹرٹ کرنا ہے اور پیسے کو جانا پہ پیپر کرنسی کی بجائے پہ شفٹ ہو جائیں نہیں ہو سکتے آپ ایکانومی کو کم از کم ڈیجیٹلائز کر دیں ٹیک ہے اچھا اس کے بعد تیسری بات آپ کے جو لاس میکنگ سٹیٹ ونٹ پائزز ہیں ٹیک ہے جو نو ڈیجیٹلائزیشن یہاں پہ آپ کر دیں گے ڈیجیٹلائزیشن آف ایکانومی ایکانومی یہاں پہ آپ کے لاس میکنگ ایسوئیز ہیں جب ہی بتائی ہیں پی ای ای ریلوے سٹیٹ مل آپ ان کو کر دیں کہ آپ ان کو ری فارمز ان ایسوئیز فارمز ان لاس میکنگ آپ ان کے اندر ری فارمز کریں کون کون سی ری فارمز کریں آپ پرائیوٹائزیشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جا رہے ہیں ویٹائزیشن آپ سنگاپور کا ایک موڈل ہے تمہ ساکھ ہولڈنگ کمپنی کا موڈل میں نے پڑھا تھا اس کے لیے تمہ ساکھ ہولڈنگ کمپنی کے موڈل کی طرف آپ جائیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ایک ہی ہولڈنگ کمپنی ہے اسی کے نیچے ساری سٹیٹ اون انپرائزز ٹھوکی ہوئی ہیں اور اسی کے نیچے کارپورٹ گورننس کا میکنیزم ڈیویلپ کیا ہوا ہے فل ٹائم اکاؤنٹی بلیٹی فل ٹائم سر کے اوپر بیٹھ کے جناب پرفارمنس ایویویشن بیسز پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے لوگوں کو نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کے آپ کر کریں تو پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا جو چوتھے نمبر پہ ہے کہ سمال نو یہ لیس فوکس آن لیس فوکس آن مال میڈیم لارج سکیل انڈسٹری آپ سی پیک سے اپنا پوٹینچل ٹائپ کر کے لوکل مارکٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں رادر دن کہ آپ پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ اور پرائیویٹ ٹو پبلک پارٹنرشپ کی شدید ضرورت ہے سی پیک میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے آپ کے سٹیٹ اون سی پیک میں جو آپ کے سپیشل اکنومک زونز لگ رہے ہیں نو دس سپیشل اکنومک زونز ہیں فاتہ میں جی بی میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آزاد کشمیر میں ہے اسلام آباد میں لگ ہے پنجاب میں لگ ہے علام اقبال ڈسل کمپلیکس ٹھیک ہے جی اکی پی کے میں لگ ہے راشا کائی بلوستان میں لگ ہے سندھ میں لگ ہے ٹھیک ہے بلوستان اور سندھ میں آپ کا سندھ میں دو ہیں ایک رچی میں ہے ایک ٹھٹھا یہ اسپاس ہے تو اسے دور یہ وہاں پہ لاؤس سمال یہاں پہ آپ مور فوکس آن سمال میڈیم اینڈ لارج منفیکٹرنگ لارج انڈسٹری ٹھیک ہے پانچ میں نمبر پہ آپ کے کیا چیلنجز ہیں پانچ میں نمبر پہ پانچ میں نمبر پہ آپ کی آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ ٹیکس ایگزمشن دے دیں یا آپ ٹیکس ٹیکس ڈیلیف کر دیں آپ اچھا آپ کے پاس ایز اپ ڈوینگ بزنس نہیں ہے آپ ایک سو آٹھ میں نمبر پہ ایز اپ ڈوینگ بزنس میں لیٹس پوز ایز اپ ڈوینگ بزنس کیا ہے یہاں پہ کوئی باہر کا لوگ آتا ہے پاکستان میں بزنس کرنے ایف ڈی آئی ایف ڈی آئی کے میں بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو کیا کیا آپ نے بجلی کا ایک واف ڈا کا ایک میٹر لگانے کے لیے اس کو سو سو دن زلیل ہونا پڑتا ہے گیس کا میٹر کنیکشن لگانا ہے سو دن دو سو دن کون ویٹ کرے گا اس کے قرائے علاقے پڑھیں گے اس کے سارا کوئی ٹھیک ہے آپ کی لیبر چیپ ہے لیکن لیکن آپ نے ان کو بہت سارا ریجیسٹریشن ٹیکسز میں ریلیف دینا ہے تھوڑا سا شروع شروع میں پیسہ کھینچنا ہے باہر سے ایف ڈی آئی لگانی بنگلہ دیشہ ایسے نہیں کھینچ رہا ایف ڈی آئی کا ایک پورا اپنے ایز اف ڈوینگ بزنس دینی ہوتی ہے آپ کے پاس کسٹم پیپورٹس کے اوپر جو آپ نے کلیرنس کروانی ہے کسی بھی چیز کی اس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے اس کا ٹائم فریم دو سے تین دن دو دن میکسیمم ہفتہ ہفتہ دہ ہزار دن آپ چیزیں پڑی رہے ہیں اسے کیا ہوگا الٹا انسان ہوگا ان کا زیادہ ان کو پیسے پیگ کرنے پڑیں گے اس لیے لوگ نہیں آتے پاکستان ایک سو آٹھ میں نمبر پر ایس آف ڈوینگ بزنس میں تو یہاں پہ ہونی چاہیے کہ ایس آف ڈوینگ بزنس ہونی چاہیے ایس آف ڈوینگ بزنس بزنس ٹو اٹریکٹ ایف ڈی آئی فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے آپ کے ملک میں نمبر چیز آپ کے پاس پلانٹ ٹوریزم نہیں ہے نو پلانٹ ٹوریزم آپ کے پاس ٹوریزم سے اتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کی سوچ ہے پوری دنیا میں اتنے سارے کنٹریز ہیں جو آپ ٹوریزم سے پیسہ کما سکتے ہیں کما رہے ہیں اور یہاں پہ پلانٹ ٹوریزم نہیں ہے ٹوریزم ہونی چاہیے لیٹس پوز آپ کے پاس آپ کے پاس انشنٹ سائٹس ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس لوکل آپ کے پاس جناب علا یہ جو ہے کوسٹل ٹوریزم الگ ہے کوسٹل ٹوریزم آپ وہاں پہ بیچز بنائیں ہٹس بنائیں اور بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے کوسٹل ٹوریزم ٹھیک ہے باہر کے ملک میں آپ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے بیچز کو تباہ کیا ہوئے کوسٹل ٹوریزم الگ ہے نیچرل ٹوریز سائٹس الگ ہیں آپ کے پاس لش گرین ویلیز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو کوئی پلان نہیں کیا ہوا ٹوریز سائٹس آپ کے پاس آپ کے پاس ڈیزرٹس ہیں ٹھیک ہے جاتے ہیں وہاں پہ ڈیزرٹ سفاری یہاں پہ آپ کے پاس ہر سال جیپ ریلی لگتی ہے اس پہ تنا لگتا ہے جو ڈیزرٹ جو ہے آپ کی وہ ہونی چاہیے اس کے لابہ کلچرل ٹوریزم آپ کے پاس کتنے سارے کلچرل آپ کے پاس ملے کروائیں کلچرل کے وہ ڈانس اور یہ سارا کچھ ثقافت ہے ہماری اس کو پریزنٹ کریں ٹوریزم آپ کے پاس ریلیجیس ٹوریز سائٹس ہے آپ پلان کریں کہ دس دن کا پلان ہوگا پانچ دن دو دن ادھر دو دن ادھر دو دن بیچز پہ دو دن ادھر دو دن جناب ہم ہائیکنگ کروائیں گے دو دن مانگ ٹریننگ کروائیں گے دو دن کیمپ لگائیں گے فشنگ ہوگی بڑا کچھ ہو سکتا تو یہاں پہ پلان ٹوریزم نہیں آپ ادھر جائیں نوردن ایز آپ کوئی اچھا واشنو نہیں ملتا یہ تو آپ کا حالات ہیں تو آپ نے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے ایجپٹ کے پیٹرن پر سیکیورٹی دینی ہے ٹوریزم کے الگ سے فورس بنائیں آپ پیسہ جنریٹ کریں آپ کیا کچھ نہیں آپ کے پاس آپ ایک سپورٹ کو ڈائیورسی فائی کریں ایس ڈائیورسی فائی ایک سپورٹ آپ کی جو ایک سپورٹ ہیں آپ کیا بیشتے ہیں آپ ویلی اوڈیشن نہیں کرتے آپ عام بیش دیتے ہیں آپ مربع نہیں بنا اتنے سے ہوتے ہیں پندرہ بارہ بسکٹ ہوتے ہیں گندم کا ایک من کتنے کا ہے پانچ ہزار روپے کا اور ایک بسکٹ گندم کے ایک من میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں بسکٹ آپ بنا سکتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ڈائیورسی فائی جو کوسٹلی الیکٹریسیٹی کا معاملہ ہے کوسٹلی الیکٹریسیٹی یہاں پہ آپ کے پاس اس کو آپ ہائیڈل کی طرف لے کے جائیں آپ ہائیڈل کے علاوہ آپ سمندر سے بجلی پان بجلی والی وہ ائر والی لگائے نا جو ہماری کیا کہتے اس کو ایک ہائیڈل ہوتی ایک اور اسی طرح کی وہ ہوتی ہے چکیاں بجلی بڑی بڑی وہاں بھی آپ لگائیں چالیس زار میگا وارٹ بجلی ہم سمندروں سے پیدا کر سکتے ہیں ہمارے پاس ون تھاؤزن فٹی ایٹ کلومیٹرز کی اتنی بڑی کوسٹل لائن ہم اس کو ٹیپ ہم پانی سے نہیں بجلی پاور جنریشن چیز را ساتھ ہمیں نوہ ایچ دی ای پہ فوکس کرنا چاہیے پور ایچ دی ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایچ دی ای کے پر ہماری عمام جو ہے ہر بندہ پیسے میں اس کو لگائیں کہ وہ اپنا پیسہ چھاپے خود کمائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اکاؤنٹی بلیٹی میکنزم کروائیں آپ آپ جو تارگیٹ سبسیڈیز ہیں وہ دیں آپ ایم ای نو تارگیٹیڈ سبسیڈیز دیں آپ نو تارگیٹیڈ سبسیڈیز تارگیٹیڈ سبسیڈیز یہ جو آپ کی لس ڈائیورسی فائیڈ ایکسپورٹس ہیں مطلب ڈائیورسی فائیڈ ایکسپورٹس ہوں گی تو ایکسپورٹس کی تعداد بڑھے گی آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ نون ٹریڈیشنل سیکٹرز کو آپ ایکسپلور کریں نون ٹریڈیشنل سیکٹرز بی ایکسپلورڈ اب نون ٹریڈیشنل کون کون سے ہیں نون ٹریڈیشنل نکالیں نہ بتائیں آپ نے اپنے نرسز کی آپ باہر کے ملکوں میں نرسز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ نے ٹریڈننگ کروائی اچھے سکر کو اگر کیا باہر چلی گئی وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے درستی بات ہے آپ کے پیسے رہیوی نہیں ہوئے گا آپ نے جو سیکٹر ہے یہ نان آپ کا ہے اس طرح کے اور کمرشل سیکٹر ہیں آپ ان کی طرف زیادہ جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ وکیشن اور ٹریکنیکل کے اوپر فوکس کریں اور اگری کلچر ایکسپورٹ اگری کلچر جو ایکسپورٹ ہیں اگری کلچر سیکٹر کے اوپر فوکس کریں سیکٹر یہ نگلیکٹیڈ اگری کلچر سیکٹر ہے آپ اس کے اندر اگری کلچر سیکٹر میں بہت پوٹینشل ہیں پاکستان کے جو آپ کا فارمر ہے وہ بیچارہ انپڑ ہے ان کو educate ہی نہیں کیا جاتا تا آپ کی سوائل ٹیسٹ بھی کروانے ہیں آپ کے میڈل مین کے رول کو سٹیٹ نے کم کرنا ہے آپ کی زمین کو یہ چیز چاہیے اور آپ کو دو نمبر چیزیں مل رہی ہیں پیسٹری سائیڈ اس کو کم کرنا ہے اور بڑے سارے ایشوز ہیں پانی نہیں پہنچ پاتا ان تک بہت سارے ویریس ایشوز ہیں اس کے لبے اگری کلچر سیکٹر کو آپ آپ ٹیپ کریں آپ ڈیزرٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں ڈیزرٹ میں انڈیا کو دیکھ لیں آج اس آلی کو دیکھ لیں گھندا سام ملک چھوٹا سا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ ہو ہے آپ آئی ٹی سیکٹر کو آپ نگلک کیا ہو ہے آپ آئی ٹی سیکٹر کو آپ ٹیپ کریں ٹھیک ہے میکس جتنا بھی آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایس ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹرے ڈیفیسٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا بیلس سپورٹ بڑھیں گی بڑھیں گی ایچ ڈی بڑھے گی آپ اپنا ٹیک نیٹ بڑھیں آپ زیادہ بڑھے گی آپ دی ڈی 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 اچھا اوارڈ اچھا نیف سی وارڈ بھی چلیں اوارڈ رہتا ہے ابھی کروا دیتے ہیں بھائی مسئلہ کوئی نہیں نیف سی سٹینڈ فور نیشنل فائنانس کمیشن نیشنل مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ لوگ زیادہ جو ہیں انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے فائنانس کمیشن ای نیف سی ٹھیک ہے یہ نیف سی بیسیکلی سیونت نیف سی ابھی تک چل رہا ہے ہے ہمارے ملک میں ایٹھ نہیں ہے نائیتھ نہیں ہے دس مانے سے آنا تھا وہ بھی بھی نہیں آ پایا ٹھیک ہے جی یہ ایک ہمارا جو پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس میں آرٹیکل ہے ون سکسٹی میں آپ کو کانسٹیٹوشن بھی پڑھاؤں گا آرٹیکل ون سکسٹی ہے کانسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی تھی کا اس میں یہ دیا ہوئے جو آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے بیسیکلی وہ اپروو کرتا ہے جو آپ کا ریوینیو کٹھے ہوتا ہے نا پورے ملک کا یا جو ٹیکسس پورے ملک کا کٹھے ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہ فاق کے پاس پہلے سب سے پہلے سینٹر میں جاتا ہے وہاں سے ڈسٹیبیشن ہوتی ہے سیونتھ ای نفسی میں یہ اٹھارویں ترمیم جو تھی اٹی 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 اٹھ امینڈمنٹ جو کہ دوہزار دس کے اپریل میں پاس کی گئی تھی اٹھائٹ دوہزار دس میں پاس کی گئی تھی زرداری نے آپ کو یاد ہوگا ففٹی اے ٹو بی ریورس کر کے ریزیڈنٹ کے پاورز چھین کے پرائیم میسٹر کو دے دی تھی جس میں وہ گورنر کو اپوائنٹ کر سکتا ہے جس میں ملیٹری کے ہیڈز اپوائنٹ کر سکتا ہے جس میں پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر سکتا ہے جس میں امرجنسی لگا سکتا ہے جس میں چاروں صبح گورنرز لگا سکتا ہے تو وہ ساری کے ساری پاور اٹھارو ایک سو اٹھارویں ترمیم میں ایک سو دو آرٹیکلز کی امینمنٹ کی گئی تھی آرٹیکلز کی اتنی بڑی امینمنٹ تھی اسی میں این ایف سی کا بھی ری سٹرکٹر کیا گیا تھا کیسے کیا گیا تھا یہ بیسیکلی پیسے بانٹنے کا ایک ایوارڈ ہے صبح صبح میں اور وفاق میں پیسے بانٹنے کا فارمولا کیا ہوگا ٹیکس کٹھا ہوا پنجاب سے بھی ایف بی آر نے کٹھا کیا سن سے بھی کیا بلوستان اینڈ کے پی کے سکی آر جگہ سے کٹھا کر کے اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے یہ تھا فارمولا نفسی کا ڈسٹریبیوٹ ایسے کرنا ہے کہ زداری نے کہا جی 57.5% یہ جائے گا پروینسز کو پہلے یہ اُلڑ تھا 55% پہلے وفاق ہو جاتا تھا 2010 سے پہلے اور جناب 42.5% جو ہے یہ جائے گا فیڈل کو فیڈل کو فیڈل نے جناب ڈیفنس بجٹ بھی دینا ہے کرزہ بھی دینا ہے یہاں سے جو سٹیٹ نے اتارنا ہوتا ہے ہر سال کا تین سے چار ہزار ارب روپے آپ تین ہزار روپے ارب روپے آپ کرزے کی وقت میں اتار دیتے ہیں آپ کا تیرہ سو آپ کا تقریباً ڈیفنس بجٹ سولہ سو ارب روپے سترہ سو ارب روپے آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے تو آپ کا پانچ ہزار ساڑھے چار ہزار ارب تو یہ آپ کا ہو گیا نکل گیا لیٹس سپوز اگر آپ اٹھائیس سو ارب روپے چونکہ آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے نو ہزار ارب کا نو ہزار ارب میں سے آپ تین ہزار نکال دیتے ہیں جو آپ نے کرزے کی بعد میں دینا ہوتا ہے سولہ سو سترہ سی سترہ سو ارب روپے آپ کا آپ کا ڈیفنس کا بجٹ ہے دفاع کا فوج کا اور آرمی کا اور باقیوں کا الگ سے خرچہ ہو گیا تین چار سو ارب روپے وہ لگ ہے تو یہ ملاہ کے پانچ ہزار ارب روپے تو یہ بن جاتا ہے پیچھے یہ فیڈرال گورنمنٹ اور یہ فیفٹی سال پرسنٹ جاتا ہے پروینسز کو اب پروینسز کی کیا ڈیویجن ہے کہ فیفٹی سیون پرполینسز چار پروینسز چار بھائی ہیں چار بھائیوں میں فیفٹی سیون پرسنٹ پروینسز میں بانٹا کیسے جائے اب یہ ایک اور فارمولہ ہے اب اس کی ایک اور division ہے وہ کیسے انہوں نے کہا جی 57.5% جو جو چاروں صوبوں کو جاتا ہے فور provinces کو جاتا ہے سارا شیئر اب ان کے اندر distribution کا طریقہ کار کیا ہوگا distribution کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو آپ کی سب سے پہلے دیکھی جائے گی population اس صوبے میں population کتنی زیادہ ہے 82% دیا جائے گا population کو focus ہنڈر میں سے 82% پنجاب کی population 12 کروڑ ہے ایک سو بیس ملین ہے بلوستان کی population almost 1 کروڑ ہے 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ سندھ کی population 6 کروڑ ہے KPK کی چار کروڑ کے قریب ہے KPK کی population ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی population کو جاتا ہے 82% اچھا اس کے بعد جاتا ہے جناب والا revenue generation کو جو صوبہ سب سے زیادہ کراچی سب سے زیادہ revenue generate کرتا ہے سندھ revenue generation کو دیا جاتا ہے 10% جو صوبہ زیادہ revenue generate کرے گا 10% کے حساب سے اس کو کس نے کتنا generate کیا ہے وہ حساب ہوتا ہے اس کے پاس FBR کے پاس تو وہ سارا پتہ چل جاتا ہے revenue generation کی صوبے کتنے ہیں پھر اس حساب سے divide کرے گا بلوستان سب سے کم contribute کرتا ہے اس میں اس کے بعد اس کے بعد ہے poverty poverty کو دیا ہوئے انہوں نے 5% تانوے پرسنٹ ہو گیا پاورٹی کو دیا ہوئے جس صوبے میں زیادہ پاورٹی ہوگی اس کو پانچ پرسنٹ NFC award کا زیادہ شیئر دیا جائے گا اس کے بعد area inverse population density یہ کیا چیز ہے density اس کو دیا جائے گا تین پرسنٹ ملے ملا کے بنتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ area inverse population density کے بلوستان میں let's suppose بلوستان کی آپ کو پتہ جو total area ہے نا وہ 43.6% area ہے پورے پاکستان کا area of whole پاکستان بلوستان اتنا بڑا صوبہ ہے اس کی عبادی بہت کم ہے سب سے عبادی کم ہی اسی کی ہے whole پاکستان میں 43.6% تو آپ کا بلوستان cover کرتا ہے 26.5% آپ کا پنجاب cover کرتا ہے area کی میں بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا area ہے نا آٹھ لاکھ 81 آٹھ لاکھ 8913 کلومیٹر سکوئر ہے اب چینج ہو گیا ہے اس کو دیکھ لیں آٹھ لاکھ 80 اس میں سے 43.6% area بلوستان cover کرتا ہے عبادی اس کی ایک ڈیر ایک کروڑ بیس لاکھ ہے ایک گھر ہے پچاس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ دوسرا بیس کلومیٹر تیسرا تیس کلومیٹر پہلا اگلا چالیس کلومیٹر کوئی سو کلومیٹر کے گھر پہ بھی اب ان کے درمیان حکومت کو ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرنا ہے نا they're the people of that province in the country ان کو فیسلیٹیٹ کیسے کرنا ہے ہسٹیل بنانے ہیں ان کے لیے سکول بنانے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس area آپ روڈے بنانی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے تین پرشنٹ دے دیں گے ان کو پنجاب میں تو پاپولیشن بھری پڑی ہے ڈنسٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں area کم ہے پاپولیشن اچھی خاصی ہے تو چپے چپے پہ گھر ہیں چپے چپے کا مطلب کہ کلومیٹر میں گھر ہیں وہاں پہ تو سو سو کلومیٹر کے بعد گھر آئے گا کوئی دو دو سو کلومیٹر بعد آئے گا کوئی پچاس کلومیٹر بعد آئے گا کوئیٹا میں سب زیادہ پاپولیشن ہے وہاں پہ تو اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تین پرشنٹ دے دیا اس کو یہ بن گئے ہنڈری پرشنٹ اور یہ آپ کے سبوں کا اور وفاق میں ایک شیئر ہے کیونکہ دیا جاتا ہے اس بجٹ نو ہزار روگ میں کرزہ تو یہ پانچ ہزار کو ادھر نکل گیا پھر یہ چار ہزار بچہ چھار ہزار جو نکل جاتا ہے وہ بچارہ بس ایسے ہی ہے پھر وفاق کو یہ جو وفاق دیتا ہے بیسیکلی فورٹی ٹو پرسنٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ میں سے یہ سارا پیسہ وفاق دیتا ہے بجٹ بھی اس میں دینا ہے آہ دیفنس کا کیونکہ فیڈر سبجیکٹ ہے دیفنس کا اور ٹیررزم بھی وارن ٹیرر بھی فیڈر سبجیکٹ ہے آرمی لڑتی ہے وارن ٹیرر پہ پولیس تو لائن آرڈر کے پاس ہے لائن آرڈر سوبوں کے پاس اٹھارویں ترمیم میں سبجیکٹ جو ہے لائن آرڈر کا سبجیکٹ سوبوں کے پاس ہے وارن ٹیرر کا وفاق کے پاس ہے جس میں اپریشن فوج کے سارا کچھ وہ اسی کے پاس ہیں آئی سائی ملٹر انٹیلیجنس آئی بی سب اسی کے پاس ہے پی سی بی سے لے کر ہاری دارہ اسی کے پاس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سوبی اب زیادہ امپاورٹ ہیں اٹھارویں ترمیم میں پہلے یہ ڈیوین اُلٹ تھی ہنس ایکانومی ڈن کوئی رہ گیا تو بتا دیں یار جی بی اینڈ کشمی دے آر آور اٹانومس ڈیجنز وہ ان کی سمبلیز بھی الگ الگ ہیں ان کے پرائیم اسٹر بھی الگ الگ ہیں کشمیر کا اور بلوچتان ادھر کا جی بی کا تو چیف میسٹر بنتا ہے وہ الگ ہے ایس اے کی جو جی ڈی پی ہے وہ ٹونٹی تری پرسنٹ ہے گلوبل ٹرلین ڈالرز میں ٹونٹی تری پرسنٹ ٹرلین ڈالرز یو ایس اے کی ایکانومی ہے چائنا کی ہے ٹرلین ڈالرز ہاں جی مزا آیا ہے لیکچر کا جی جی ریکارڈک مل جائے گی آپ کو ایریہ انیورسٹ پاپولیشن والا پوائنٹ کی ہے بچے کے ایک گھر بہت دور ہے دوسرا بہت دور ان کے درمیان جو آپ نے لنکج دینا ہے روڈز کا سکولز کی پرویجن یہ وہ سارا کوئی تو یہ بلوچستان کا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی دیا گیا تھا تو ایریہ اس کو کہتے ہوتے ہیں چلیں اچھی بات ہے ٹریفک وغیرہ میں یہ بھی جی جی یہ ٹیکسز میں آتے ہیں سارے کے سارے آپ کے فائنز آپ کے موٹروے کے جو آپ ٹریول ہوتے ہیں یہ سارا ٹھیکے شکے بکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جو بھی زیادہ ٹھیک کا لے جائے گا وہ گورنمنٹ کو جائے گا سارے کا سارا ٹھیکا تزیل دار میں بھی می جون میں ہو اور تینکیو دانیال بچے اور باقی جو بی ایم ایس ہے وہ می بی کے اگست سپٹمبر میں ہوگا روم ارس تو یہ ہی ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی ساترہ پیج جب ایری گوڈ تینکیو بی مچ ڈاؤن سائزنگ بیسیکلی ایک اکانومی کی ٹرم ہے اور ڈاؤن سائزنگ میں یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کمپنیز کی جو کوئی بھی کمپنی ہے اس کا ایچ آر ہیومن ریسورس آپ دیکھتے ہیں پی ای ای اے میں کیا ہے اوور ایم پلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے اب آپ اس کی ڈاؤن سائزنگ کیسے کریں گے گولڈن ہینڈ شیک دیں گے لوگ کوئی پینچن غیرہ تنکھائیں غیرہ جلدی دے کے نکالیں گے کم کم ان کو وہ اگر آپ ان کو نکالتے ہیں تو وہ آپ کو ہڑتا لیں کریں گے آپ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فری کر دیں بھائی جن یہ لو پکڑو تھوڑی سی پینچن ہمارے پاس پیسے نہیں ہم ڈیوالی ہو گئے لہذا مہربانی کرو جاؤ آپ ان کو نکالتے ہیں لیبر کو ایچ آر کو نکالنے کو ڈاؤن سائزنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے چار پیپر ہوں گے تحصیل دار کے دو والے رومر پر بلکل نہ جائیں میرے پاس بڑی پکی نیوز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جی thank you very much اور آپ سب کا بہت شکریہ wish you all the best thank you very much اللہ حافظ